آگے سبق دیکھئے بھئی بھئی گزشتہ سبق میں ہم مفعول معاہو کے بارے میں پڑ رہے تھے اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ مفعول معاہو وہ اس چیز کا نام ہے جس کو واؤ کے بعد ذکر کیا جائے اس لیے کیونکہ وہ مساحب ہوتا ہے معمول فیل کا اور وہ معمول فیل جو ہے وہ فاعل بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی بھی ہو سکتا ہے معلوم ہوا مفعول معاہو فاعل کی مساحبت کے لیے بھی آ سکتا ہے اور مفعول بھی کی مساحبت کے لیے بھی آ سکتا ہے اور پھر گزشتہ سبق کے اندر صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر مفعول معاہو آپ پڑ سکتے ہیں اور وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر وہ کے ماہ بعد کو آپ مفعول معاہو نہیں بنا سکتے بلکہ اسے معتوف ہی بنانا پڑے گا تو بتلایا تھا کہ جو مفعول معاہو ہے اس کے اندر عامل جو ہے وہ فیل یا معنی فیل ہوتا ہے یہ قیمتی بات ہے یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ مفعول معاہو کے اندر عامل جو ہوتا ہے وہ فیل ہوتا ہے یا معنی فیل ہوتا ہے اور فیل سے صرف فیل ہی نہیں مراد بلکہ وہ سب چیزیں ہیں جو حدث پر دلالت کرتی ہیں یعنی اس میں فائل اس میں مفعول صفتیں مشابہ وغیرہ یہ سب اس کے اندر داخل ہیں تو یہ فیل یا تو لفظوں میں ہوگا یا لفظوں میں نہیں ہوگا معنی کے اعتبار سے ہوگا پھر اس کے بعد دونوں صورتوں میں یا عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں ہوگا تو چار صورتیں بن گئیں پہلی صورت فیل لفظوں کے اندر ہو اور عطف جائز ہو تو پھر دونوں وجہیں جائز ہیں یعنی رفع پڑنا بھی جائز ہے بنابر عطف کے اور اس پر نصب پڑنا بھی جائز ہے بنابر مفعول معاہو ہونے کے جیسے جئتو آنا وزیدن اور اسی طرح جئتو آنا وزیدن تو یہاں وزیدن اور وزیدن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں آپ وزیدن پڑھیں گے تو یہ آپ اس کو معتوف بنا رہے ہیں اور آپ وزیدن پڑھیں گے تو یہ آپ اس کو مفعول معاہو بنا رہے ہیں تو دیکھو جئتو آنا وزیدن اس کے اندر فیل لفظوں میں بھی موجود ہے اور عطف بھی جائز ہے تو دونوں وجہیں جائز ہیں رفع بھی اور نصب بھی اور اگر فیل لفظوں میں تو ہے لیکن عطف جائز نہیں ہے تو پھر اس کو مفعول معاہو ہی بنائیں گے کیونکہ اس کا عامل موجود ہے اگر عطف نہیں ہو سکتا تو کوئی حرج نہیں اس کو مفعول معاہو بنا دو اور اس کا عامل لفظوں میں موجود ہے جیسے جئتو و زیدن تو یہاں زیدن کا عطف تاز امیر پر نہیں ہو سکتا اس لیے کیونکہ زمیر مرفوع متصل پر عطف کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اس کی تاقید لائی جائے اس زمیر مرفوع کی یا درمیان میں فصل لائی جائے اور جئتو و زیدن یہاں نہ تو تاز امیر کی تاقید لائی گئی ہے اور نہ ہی یہاں پر فصل ہے تو یہاں پر عطف جائز ہی نہیں ہے تو اس و زیدن کو مفعول معاہو ہی بنانا پڑے گا اور فیل لفظوں میں موجود ہے وہ اس کے اندر عامل بن جائے گا بات سمجھ میں آئی اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ صاحب کافیہ کا مذہب ہے کہ زمیر مرفوع متصل پر بغیر تاقید کے یا بغیر فصل کے عطف جائز نہیں جبکہ جمہور نحوی فرماتے ہیں متصل پر بھی بغیر تاقید کے اور بغیر فصل کے عطف جائز ہے البتہ یہ پسندیدہ نہیں پسندیدہ یہ ہے کہ تاقید اس کی لائی جائے یا فصل کیا جائے پھر اس کے بعد عطف کیا جائے اور اگر فیل لفظوں میں موجود نہیں بلکہ معنی کے اعتبار سے موجود ہے تو وہاں بھی دو صورتیں یا عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں ہوگا تو اگر فیل معنی کے اعتبار سے ہے اور عطف جائز ہے تو پھر عطف ہی کریں گے اس لئے کیونکہ اگر آپ اس کو مفعول معاہو بنائیں گے تو اس کے اندر عامل جو ہے وہ معنی فیل جو ہے اس کو ماننا پڑے گا تو گویا آپ کو عامل معنوی کی طرف جانا پڑے گا اور جب آپ عطف کریں گے تو پھر اس کے اندر عامل جو ہے وہ لفظی ہو جائے گا تو جب عامل لفظی موجود ہے تو بغیر کسی وجہ کے عامل معنوی کی طرف نہیں جائیں گے لہذا اس صورت میں عطف ہی کریں گے جیسے یہ عمر جو ہے اس کا عطف زہر پر جب جائز ہے تو عطف ہی کریں گے کیونکہ فیل لفظوں میں موجود نہیں اس کا عامل لفظوں میں نہیں ہے اور اگر آپ اس کو مفعول معاہو بنائیں گے پھر تو عامل معنوی ماننا پڑے گا اور عامل لفظی کے ہوتے ہوئے عامل معنوی کی طرف نہیں جائیں گے اور اگر فیل لفظوں میں نہیں ہے بلکہ معنہ کے اعتبار سے ہے تو پھر اگر عطف جائز نہیں ہے پھر تو مفعول معاہو ہی بنانا پڑے گا پھر تو اور کوئی صورت ہی نہیں ہے تو پھر اس کے اندر عامل معنوی بنا دیں گے یعنی وہ جو فیل مفہوم ہو رہا ہے کلام سے جو معنہ کے اعتبار سے فیل وہاں موجود ہے وہ عامل بن جائے گا اور پھر اس کے بعد یہاں صاحب کافیہ کی جو عبارت آئی تھی اس پر ایک اعتراض ہوتا تھا اعتراض یہ کہ صاحب کافیہ نے فرمایا فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْزًا اگر فِي لَفْزوں میں ہو وَجَازَ الْعَطْفُ اور عطف جائز ہو فَالْوَجْهَانِ تو پھر دو وجہیں جائز ہیں یعنی عطف بھی جائز ہے اور مفعول معاہو بنانا بھی جائز ہے لیکن اس پر اشکال ہوتا ہے زَرَبْتُ زَيْدًا وَعَمْرَنْ زَرَبْتُ زَيْدًا وَعَمْرَنْ اس عبارت کے اندر زیدن جو مفعول بھی ہی ہے یہ ہے معطوف علی اور وَعَمْرَنْ ہے اس پر معطوف اور بل اتفاق تمام نحویوں کے نزدیک یہ جو وَعَمْرَنْ ہے یہ مفعول معاہو نہیں ہو سکتا بلکہ یہ بلکہ یہ معطوف ہی ہے معلوم ہوا یہاں پر عطف واجب ہے حالانکہ یہاں وہ شرطیں پوری ہیں شرط کیا لگائی تھی کہ اگر فیل لفظوں میں موجود ہو زَرَبْتُ زَيْدًا وَعَمْرَنْ دیکھو زَرَبْتُ فیل لفظوں میں موجود ہے اور عطف جائز ہو اور عطف بھی یہاں جائز ہے اور صاحبِ کافیہ نے کیا فرمایا تھا جب فیل لفظوں میں ہو اور عطف جائز ہو فَلْوَجْحَانِ تو دو وجہیں جائز ہیں رفع بھی جائز اور نصب بھی جائز رفع بنابر عطف کے اور نصب بنابر مفعول معاہو کے لیکن یہ زَرَبْتُ زَيْدًا وَعَمْرَنْ اس کے اندر تو دو وجہیں جائز اس کے اندر تو عطف کرنا واجب ہے تو اس کا جواب دیا تھا صاحبِ جامی نے اور بتلایا تھا کہ یہ جو جَازَ الْعَطْفُ عطف جائز ہو یعنی عطف ممکن ہو یہاں امکان سے امکان عام مراد نہیں ہے بلکہ امکان خاص مراد ہے اور پھر میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ امکان عام کسے کہتے ہیں اور امکان خاص کسے کہتے ہیں خوب اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لیں بھئی طلبہ پریشان ہوتے ہیں کہ امکان عام کیا چیز ہے اور امکان خاص کیا چیز ہے امکان عام کہتے ہیں جانبِ مخالف سے ضرورت کی نفی دیکھو دو چیزیں ہیں ایک ہے ہونا اور ایک ہے نہ ہونا زید عالم ہے دیکھو اس میں عالم ہونے کا ذکر زید عالم نہیں ہے اس میں دیکھو نہ ہونے کا ذکر تو دو ہی چیزیں ہیں یا ایک چیز کا ہونا بیان ہوگا یا نہ ہونا بیان ہوگا امکان کے ساتھ کہ یہ چیز ممکن ہے یوں کہا جائے گا یا یہ چیز ممکن نہیں ہے تو دو جانبیں کیا ہو گئیں ایک ہے ہونا اور ایک ہے نہ ہونا اگر ہونا ذکر ہے تو اس کی جانبِ مخالف کیا نہ ہونا اور اگر نہ ہونا ذکر ہو تو اس کی جانبِ مخالف کیا ہونا تو امکان عام کسے کہتے ہیں جانبِ مخالف سے ضرورت کی نفی یعنی جانبِ مخالف ضروری نہیں یعنی جانبِ مخالف لازمی نہیں ہے جانبِ مخالف لازمی نہیں ہے اور خود یہ جو ذکر ہے یہ چاہے لازمی ہو یا نہ ہو دونوں صورتیں اس میں آگئیں بس صرف جانبِ مخالف لازمی نہیں ذکر مثلاً کیا ہے؟ ہونا کیا ذکر ہے؟ ہونا اور جانبِ مخالف کیا؟ نہ ہونا معلومہ نہ ہونا لازمی نہیں ہے اور خود ہونا جو ذکر ہے اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے وہ لازمی ہو ہو سکتا ہے نہ ہو اس کی بات نہیں ہو رہی بس صرف یہ ہے جانب مخالف ضروری نہیں ہونی چاہیے خود یہ چاہے ضروری ہو یا ضروری نہ ہو تو امکان عام کی سے کہتے ہیں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی کہ جانب مخالف ضروری نہیں اور پھر یاد رکھو یہ امکان عام دو قسم پر ہے کبھی یہ امکان عام مقید بجانب الوجود ہوگا اور کبھی یہ امکان عام مقید بجانب العدم ہوگا وجود کا کیا معنی ہونا عدم کا کیا معنی نہ ہونا تو قضیہ موجبہ کے اندر کس کے اندر قضیہ موجبہ قضیہ کسے کہتے ہیں وہ جملہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے ان جملہ خبریہ تو قضیہ جو ہے وہ کبھی موجبہ ہوتا ہے کبھی سالبہ موجبہ جس کے اندر ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے اس بات ہو زیدن عالمون دیکھو زید کے لیے عالم ہونے کا اس بات ہے تو یہ قضیہ مجیبہ ہے اور اگر اس میں حرف نفی آجائے زیدن لیسا بھی عالمین زید عالم نہیں ہے تو یہ قضیہ سالبہ بن گیا سلب کا معنی ہے نفی تو اس جملے کے اندر دیکھو نفی موجود ہے زید سے عالم ہونے کی نفی کی جا رہی ہے تو میں بیان کر رہا تھا امکان عام مقید بجانب الوجود اور امکان عام مقید بجانب العدم وجود کا معنی ہونا عدم کا معنی نہ ہونا تو جس قضیہ کے اندر ہونے کا ذکر ہوگا وہ امکان عام مقید بجانب الوجود ہے ممکن ہے زید عالم ہو دیکھو اس میں عالم ہونے کا ذکر ہے تو یہ امکان عام مقید بجانب الوجود ہے اور یاد رکھو اس کو لا یمتنعو سے تعبیر کرتے ہیں کسے؟ لا یمتنعو سے اور دوسرا ہے امکان عام مقید بجانب العدم جو عدم کے ساتھ نہ ہونے کے ساتھ مقید ہو مثلا میں کہتا ہوں ممکن ہے زید عالم نہ ہو دیکھو زید کے عالم نہ ہونے کا ذکر ہے تو یہ کیا ہے امکان عام مقید بجانب العدم اور اس کو لا یجیبو سے تعبیر کرتے ہیں کسے؟ لا یجیبو سے یعنی ضروری نہیں ہے تو امکان عام مقید بجانب الوجود کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ اور امکان عام مقید بجانب العدم کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا یجب سے تعبیر کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتلایا تھا امکان خاص کے بارے میں امکان خاص وہ ہے جس میں دونوں جانب سے ضرورت کی نفی ہو نہ ہو نہ ضروری ہو اور نہ نہ ہو نہ ضروری ہو اور اس کو لا یجب لا یمتنع سے تعبیر کرتے ہیں یعنی اس میں لا یجب کی بھی قید ہے اور اس میں لا یمتنعو کی بھی قید ہے اور پھر میں نے وجہ بھی بتلائی تھی کہ امکان عام کو امکان عام کیوں کہتے ہیں اور امکان خاص کو امکان خاص کیوں کہتے ہیں وجہ یہ کہ جتنی قیدیں بڑھتی جائیں گی چیز خاص ہوتی چلی جائے گی جیسے میں نے کہا مسلمان تو اس میں کوئی قید نہیں ساری دنیا کے مسلمان اس میں آ گئے اور جب میں نے کہا پاکستانی مسلمان اب میں نے ایک قید بڑھا دی تو اب دیکھو صرف پاکستان کے مسلمان اس میں داخل ہیں باقی دنیا کے مسلمان اس سے نکل گئے ان پر یہ لفظ صادق نہیں آ سکتا تو دیکھو افراد کم ہو گئے جب میں نے قید لگا دی پھر ایک اور قید میں لگا دیتا ہوں پاکستانی لاہوری مسلمان دیکھو اب وہ مسلمان جو پاکستان میں رہتے ہیں لیکن لاہور میں نہیں رہتے وہ بھی اس سے نکل گئے تو افراد اور کم ہو گئے معلوم ہوا جتنی قیدیں بڑھاتے جائیں چیز خاص ہوتی چلی جاتی ہے اس کا عموم کم ہوتا ہے افراد کم ہوتے چلے جاتے ہیں تو امکان عام میں صرف ایک قید ہوتی ہے لا یجبو یا لا یمتنعو جبکہ امکان خاص میں دونوں قیدیں ہیں تو جب دو قیدیں ہیں تو یہ خاص ہوا اس کے افراد کیا ہو گئے کم ہو گئے تو امکان عام جو ہے وہ دو قسم پر ہوا ایک مقید بجانب الوجود اس کو لا یمتنعو سے تعبیر کرتے ہیں اور ایک مقید بجانب العدم اور اس کو لا یجبو سے تعبیر کرتے ہیں اور میں نے پھر آپ کو ایک نقشہ بھی بنوایا تھا نقشہ بنوایا تھا کہ ایک نقطہ لگائیں اور اس سے تین لکیریں کھینچ لیں تو یہ ایک پنکھا نمہ صورت بن جائے گی اس کے ایک کونے پر آپ نے کیا لکھا واجب دوسرے کونے پر کیا لکھا ممتنع تیسرے کونے پر لکھا ممکن یاد رکھو جتنی چیزیں ہیں یہ تین ہی قسم پر ہو سکتی ہیں یا واجب ہوں گی یعنی ان کا ہونا ضروری ہوگا یا کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا ہونا ممتنع ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی جیسے شریک باری تعالی اللہ تعالی کا شریک ممکن ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا یا جیسے لا وجود اور لا شے لا وجود اور لا شے ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اگر یہ پائی گئیں پھر تو لا وجود نہ رہے گا بلکہ وجود بن جائے گا اور لا شے نہ رہے گی بلکہ شے بن جائے گی اور تیسری قسم کی چیزیں ہیں ممکن جن کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے جیسے یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب ممکنات ہیں تو ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے انسان کا کوئی ہونا ضروری نہیں ہے انسان کو اللہ پیدا نہ فرماتے کوئی اور مخلوق پیدا فرما دیتے تو چیزیں تین قسم کی ہو گئیں واجب ممتنع اور ممکن تو واجب کو یجبو سے تعبیر کرتے ہیں تو باقی دونوں جو ہو گئیں وہ لا یجبو ہو گئیں ممتنع بھی لا یجبو ہے اس کا ہونا ضروری نہیں اور ممکن بھی کیا ہے لا یجبو ہے اور جو ممتنع ہے اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں یمتنع سے تو باقی دونوں قسمیں وہ لا یمتنع ہو گئیں اس میں واجب بھی آ گیا اور اس کے اندر ممکن بھی آ گیا تو دیکھو ممکن کے اندر دو قیدیں آ گئیں لا یجبو لا یمتنع اس کا ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے بات سمجھ میں آگے تو معلوم ہوا یہ ممکن خاص یہاں مراد ہے تو اب دیکھو یہ امکان یہ آپ اپنے کلام میں بھی عام استعمال کرتے ہیں لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا مناتقہ نے غور کر کے ان کے نام رکھ دیئے آپ بھی کہتے ہیں ساتھیوں سے بات کرتے ہوئے ہو سکتا ہے زید آجائے ہو سکتا ہے زید ابھی آجائے اور کبھی آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے زید آج نہ آئے تو یہ ہو سکتا ہے یعنی ممکن ہے دیکھو یہ امکان ذکر کر رہے ہیں اور آپ نے کیا کہا ہو سکتا ہے زید آجائے یہ کونسا قضیہ ہے نفی ہے نہیں تو کونسا قضیہ ہے موجیبہ اور قضیہ موجیبہ میں امکان ذکر ہو تو کونسا ہوتا ہے امکان عام مقید بجانب الوجود اور اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا یم تنعو سے کس سے یہ لا یم تنعو لا یم تنعو کا کیا معنی ناممکن نہیں ہے ناممکن دیکھو ادھر دیکھو جب آپ نے کہا ہو سکتا ہے زید آجائے یہ آپ تب ہی کہیں گے جب ناممکن نہ ہو لا یم تنعو ہو اگر زید کا آنا ناممکن ہے پھر آپ نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے زید آجائے مثلا زید مر چکا ہے اب تو زید کا آنا ناممکن ہے زید کا آنا ناممکن ہے جب ناممکن ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے زید آجائے دیکھو ہو سکتا ہے زید آجائے جانب مخالف کیا نہ آنا معلوم ہوا یہ آپ اسی وقت کہیں گے جب زید کا نہ آنا لازمی نہ ہو اور جب وہ مر چکا ہے پھر تو اس کا نہ آنا لازمی ہے یقینی طور پر وہ نہیں آسکتا تو پھر اس وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے زید آجائے یہ آپ تب ہی کہیں گے جب زید کا آنا ناممکن نہ ہو زید کا آنا ناممکن نہ ہو یعنی وہ لا يمتنعو ہو يمتنعو کا کیا معنی ناممکن اس پر لا بھی لے آؤ ناممکن نہ ہو ہو سکتا ہے یا آپ تب ہی کہیں گے جب ناممکن نہ ہو اگر ناممکن ہو پھر آپ نہیں کہیں گے اور اسی طرح آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے زید نہ آئے دیکھو قضیہ سالبہ ذرا لے آؤ ہو سکتا ہے زید نہ آئے یا آپ اسی وقت کہیں گے جب زید کا آنا لازمی نہ ہو اگر مثلا زید نے آپ کو ٹیلی فون کر دیا زید نے مدرسے میں آنا ہے اس نے آپ کو فون کر دیا کہ بھئی میں مدرسے کے قریب پہنچ گیا ہوں راستے میں ہوں دو چار منٹ میں میں پہنچ جاؤں گا تو اب آپ کسی کو بھی یہ نہیں کہیں گے ہو سکتا ہے زید نہ آئے کیوں کیونکہ اس کا آنا لازمی ہے مثلا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے زید نہ آئے یہ آپ اسی وقت کہیں گے جب جانب مخالف یعنی آنا لازمی نہ ہو اور اس وقت تو آنا لازمی ہے وہ قریب پہنچ چکا ہے آنے والا ہے تو اب آپ یہ کبھی نہیں کہیں گے ہو سکتا ہے زید نہ آئے تو ہو سکتا ہے زید نہ آئے یہ آپ اسی وقت کہیں گے جب جانب مخالف ضروری نہ ہو اور جانب مخالف یعنی آنا تو ضروری ہے لازمی ہے تو یہاں پر احتراز کیا ہوا تھا احتراز یہ ہوا تھا کہ اگر فیل لفظوں میں ہو اور عطف جائز ہو تو اس میں دو وجہیں پڑنا جائز ہیں تو جب عطف جائز ہو یعنی عطف ممکن ہو تو صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ یہاں امکان سے امکان عام مراد نہ لیں یہاں امکان خاص مراد لے لیں بس اعتراض سارا ختم ہوا امکان خاص کسے کہتے تھے لا یجیبو ولا یمتنعو لا یجیبو ولا یمتنعو یعنی جس کا ہونا ضروری بھی نہ ہو اور جو ممتنع بھی نہ ہو اور دیکھو زربتو زیدن و عمرن زربتو زیدن و عمرن اس کے اندر و عمرن کا عطف واجب ہے اس کے اندر تو توجہ ہے اس میں و عمرن کا عطف واجب ہے واجب ہے تو یہ جب آپ نے امکان سے امکان خاص مراد لے لیا تو یہ نکل گیا کیونکہ امکان خاص کسے کہتے ہیں لا یجیبو ولا یمتنعو یعنی اس میں واجب نہیں ہونا چاہیے اور و عمرن کے اندر تو عطف واجب ہے لہذا جاز العطف کا کیا معنی کیا صاحب جامی نے لم یجب و لم یمتنع واجب بھی نہ ہو اور ممتنع بھی نہ ہو اور پھر آگے فرمایا وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو اگر ایسا نہ ہو اور پھر اس کی تفسیر کیا کی وَإِلَّمْ يَجُزِلْ عَطفُ بَلْ يَمْتَنِعُ بَلْكَ مُمْتَنِعَوْ 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 یہاں بتلانا یہ چاہتے ہیں صاحب جامی کہ ما قبل میں ما قبل میں امکان خاص ذکر تھا اور آگے آیا وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو تو اس سے بظاہر لگتا ہے کہ اسی امکان خاص کی نفی ہے پیچھے کیا ذکر تھا پیچھے امکان خاص تھا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی امکان خاص نہ ہو اور امکان خاص کو کس سے تعبیر کرتے تھے لا یجبو لا یمتنعو سے دونوں کی لا یجبو کی نفی کی تو کیا بن گیا یجبو اور لا یمتنعو کی نفی کی تو کیا بن گیا یمتنعو تو گویا وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو بل یجبو وَيَمْتَنِعُ یہ آنا چاہیے نا پیچھے امکان خاص ذکر تھا اس میں دو قیدیں تھیں لا یجبو اور لا یمتنعو اور اللہ کے ذریعے اس میں نفی کر رہے ہیں اگر ایسا نہ ہو اور لا یجبو لا یمتنعو کی نفی کس طرح ہوگی یجبو وَيَمْتَنِعُ واجب ہو اور منتنعو تو دونوں چیزیں آ رہی تھیں لیکن صاحب جامی نے بتلایا وَإِلَّا اَيْوَا اِلَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ پہلے تو نفی بتلا دی اَيْوَا اِلَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ اگر عطف جائز نہ ہو پھر عطف جائز نہ ہونے میں کتنی صورتیں آ رہی تھیں کیونکہ پیچھے امکان خاص ذکر تھا دو چیزیں کون کون سی یجبو اور یمتنعو دونوں آ رہی تھیں لیکن بتلایا یہاں دونوں مراد نہیں ہیں بل یمتنعو یہاں صرف کیا مراد ہے یمتنعو مراد ہے بات سمجھ میں آ گئی بلکہ عطف ممتنعو تو تعین النصب تو پھر نصب متعین ہے بات سمجھ میں آ گئی امکان عام کی ایک چھوٹی سی اور بات بھی یاد رکھیں امکان عام مقید بجانب الوجود اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا یمتنعو سے معلوم ہوا اس میں ضرورت کی نفی ہوتی ہے کس سے جانب مخالف سے جانب مخالف ضروری نہیں جانب مخالف اور خود یہ جو جانب ہے جو ذکر ہے اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں یہ چاہے ضروری ہو یا نہ ہو دونوں اس میں ہیں بس جانب مخالف ضروری نہیں ہونی چاہیے جانب موافق جو ہے چاہے ضروری ہو یا نہ ہو دونوں اس میں آ گئیں اور امکان عام مقید بجانب العدم میں کیا تھا وہ قضیہ سالبہ میں آئے گا اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا یعجیبو اس میں بھی ایسا ہی ہے جانے میں مخالف ضروری نہ ہو مثلا ذکر کیا ہے نہ ہونا ہونا ضروری نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہونا چاہے ضروری ہو یا نہ ہو دونوں صورتیں اس کے اندر آگئیں بات سمجھ میں آگئی جی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی کہتے ہیں اب حال کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھئی مفاعل خمسہ کا بیان گزر گیا مفعول مطلق مفعول به مفعول له مفعول فی اور مفعول معاہو سب کا بیان گزر گیا اب جو چیزیں مفعیل کے ساتھ ملحق ہیں یعنی وہ چیزیں جو مفعیل کے ساتھ ملائی گئی ہیں یعنی ان پر بھی نصب آتا ہے کیونکہ بیان کس کا چل رہا ہے منصوبات کا تو مفعیل منصوب ہوتے ہیں اور کچھ اور چیزیں بھی مفعیل کے ساتھ ملائی گئی ہیں وہ بھی منصوب ہوتی ہیں تو اب ان کا بیان کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں وَلْحَالُ من المفاعیل جب مصنف رحمہ اللہ مفاعیل کے بیان سے فارغ ہوئے تو شرع فی الملحقات بیہا تو وہ شروع ہوئے ان چیزوں کے بیان میں جو مفاعیل کے ساتھ ملحق ہیں یعنی ان کے ساتھ ملائی گئی ہیں یعنی ان کے جو متعلقات ہیں تو جو مفاعیل کے متعلقات ہیں ان کے بیان میں وہ شروع ہوئے وَهُوَ مَا يُبَيِّنُوا هَيْئَةَ الْفَاعِلِ اَوِ الْمَفْعُولِ بِهِ جی پہلے متن متن ہم حل کرتے ہیں کہتے ہیں مَا يُبَيِّنُوا هَيْئَةَ الْفَاعِلِ اَوِ الْمَفْعُولِ بِهِ کہ حال وہ چیز ہے یُبَيِّنُوا جو بیان کرتی ہے هَيْئَةَ الْفَاعِلِ اَوِ الْمَفْعُولِ بِهِ فَاعِلْ يَا مَفْعُولِ بِهِ کی حالت بھی حیعت کا کیا معنی حالت حال وہ چیز ہے جو فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرتی ہے بھئی صاحب کافیہ کا مذہب یہ ہے کہ حال صرف فاعل یا مفہول بھی کی حالت بیان کرتا ہے جبکہ اور بعض بڑے نحوی جیسے ابن مالک رحمہ اللہ یہ بھی بہت بڑے نحوی گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حال مطلقاً کسی چیز کی حالت بیان کرتا ہے فاعل یا مفہول کی حالت ضروری نہیں بلکہ مطلقاً کسی چیز کی حالت بیان کرتا ہے لیکن صاحب کافیہ کا مذہب یہ ہے کہ حال صرف فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرتا ہے اور کسی چیز کی حالت بیان نہیں کرتا جا انی زیدن راکی بن جا انی زیدن زید میرے پاس آیا راکی بن اس حال میں کہ وہ سوار تھا زید میرے پاس آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا تو یہ دیکھو راکی بن حال ہے کس سے زیدن سے اور زیدن فاعل ہے اس جملے کے اندر تو زیدن ہوا زلحال اور راکی بن ہوا اس سے حال بھی تو حال کس کی حالت بیان کرتا ہے فاعل کی یا مفعول بھی کی یہ تو تھا فاعل کی حالت اس نے بیان کی راکی بننے کبھی حال مفعول کی حالت بیان کرے گا زرق تو زیدن قائمن میں نے زید کی پٹائی کی قائمن اس حال میں کہ وہ کھڑا تھا تو یہ قائمن حال ہے کس سے زیدن سے توجہ ہے تو دیکھو یہ مفعول بھی کی حالت بیان کی قائمن تو حال کسے کہتے ہیں جو فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرے اور کبھی کبھار یہ دونوں کی حالت بیان کرے گا جیسے زرابا زیدن عمرن راکی بینی زرابا زیدن زیدن پٹائی کی عمرن عمر کی راکی بینی اس حال میں کہ دونوں سوار تھے پٹائی کرنے والا بھی سوار تھا اور جس کی پٹائی کی وہ بھی سوار تھا تو یہ راکی بینی حال ہے کس سے فاعل اور مفعول دونوں سے بھئی زرابا زیدن عمرن راکی بینی پٹائی کی زیدن عمر کی اس حال میں کے دونوں سوار تھے اور یاد رکھنا یہ جو حال ہے چونکہ یہ فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرتا ہے اس لیے اس حال کا ربط چاہیے فاعل یا مفعول بھی کے ساتھ مثلا دیکھو میں نے کہا جانی زیدن راکی بن یہ راکی بن کس کی حالت بیان کر رہا ہے زید یعنی فاعل کے حالت بیان کر رہا ہے تو زید ہوا زلحال اور راکی بن ہوا حال اور حال جو ہے یاد رکھو یہ خبر کے درجے میں ہوتا ہے گویا آپ زید کی ایک خبر بتلا رہے ہیں کہ وہ آیا بھی تھا اور کس حال میں تھا سوار تھا تو یہ خبر کے درجے میں ہے تو یہ حال کا حمل ہوتا ہے کس پر؟ زلحال پر توجہ ہے جیسے خبر کا حمل ہوتا ہے مبتدہ پر زیدن قائمون یہ قائمون کیا ہے؟ خبر ہے اور اس کا حمل مبتدہ زیدن پر ہے تو جیسے خبر کا حمل ہوتا ہے مبتدہ پر اسی طرح یہ حال جو ہے یہ زلحال کے لئے خبر کے درجے میں ہے اس کی ایک بات اور اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے تو یہ حال کا حمل ہوتا ہے زلحال پر تو اس کا ربط چاہیے زلحال کے ساتھ آپ جانتے ہیں فیل یا شبے فیل کو جب بھی کسی چیز سے جوڑا جائے درمیان میں ربط ضروری ہے تو حال کو بھی جب آپ ذلحال کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو درمیان میں ربط چاہیے تو میں ترقی بیان کر رہا تھا جا انی زیدن راکی بن جا فیل نون وقایا یا زمیر منصوب محلن مفول بیہی زیدن مرفو لفظن مرفو کیوں فاعل ہے تو فاعل ہے اور یہی ذلحال بھی بنے گا تو یوں کہیں زیدن مرفو لفظن ذلحال راکی بن منصوب لفظن سیغہ اس میں فاعل منصوب کیوں کیونکہ حال ہے اور حال منصوب ہوتا ہے اور یہ سیغہ اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فاعل چاہیے تو اس کے اندر ہوا زمیر فاعل ہے اور یہ ہوا زمیر کس کو راجے ذلحال کو راجے ہے وہ سوار کون ہے وہ زید سوار یعنی ذلحال سوار ہے تو ہوا زمین راجے ہے ذلحال کو یہ ربط آ گیا حال کا ذلحال کے ساتھ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ حال ذلحال اپنے حال سے مل کر یہ فائل ہوا جاء کے لئے جاء فیل اپنے فائل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَهُوَ مَا يُبَيِّنُ هَيْءَةَ الْفَاعِلِ عَوِ الْمَفْعُولِ بِهِ حال وہ چیز ہے کہ جو فائل یا مفعول بہی کی حالت بیان کرے آگے متن متن دیکھئے لفظاً او معنن یعنی وہ فائل یا مفعول بہی جن سے حال آ رہا ہے وہ لفظاً بھی ہو سکتے ہیں اور معنن یعنی وہ فائل یا مفعول بہی لفظوں کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے فائل یا مفعول بہی ہوں اور کبھی ہو سکتا ہے لفظوں کے اعتبار سے فائل یا مفعول بہی نہ ہوں بلکہ معنہ کے اعتبار سے ہوں کس کے اعتبار سے معنہ کے اعتبار سے جیسے میں نے ابھی مثال ذکر کی جَعَنِ زَيْدٌ رَاکِبَن یہ راکِبَن حال ہے کس سے زید سے اور زید لفظوں کے اندر فاعل ہے جَعَفِيل ہے اور زیدن اس کے لیے فاعل ہے اور کبھی یہ فاعل اور مفعول بھی لفظوں کے اعتبار سے نہیں ہوں گے بلکہ معنہ کے اعتبار سے ہوں گے جیسے آگے مثال ذکر کریں گے صاحبِ کافیہ ہازا زیدن قائمن ہازا زیدن قائمن ترکیب کیا ہازا مبتدہ ہے زیدن خبر ہے اور یہ قائمن یہ زیدن سے حال ہے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے تو ہمیں کیا کہا کہ حال فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرتا ہے اور ہازا زیدن قائمن اس جملے کے اندر یہ جو زید ہے اس سے حال آ رہا ہے اور یہ زید یہ نہ تو فاعل ہے نہ مفعول بھی یہ تو خبر ہے یہ تو خبر ہے خبر سے حال آ گیا اور آپ نے تو ہمیں کیا کہا تھا حال کس سے آتا ہے فاعل یا مفعول بھی سے آتا ہے تو اس کا جواب دیں گے کہ زید لفظوں کے اعتبار سے یہ مفعول بھی نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے یہ مفعول بھی ہے کیونکہ ہازا زیدن کے معنی ہے اشیر زیدن میں اشارہ کر رہا ہوں زید کی طرف کیونکہ ہازا اس میں اشارہ آ گیا تو یہ کس معنی میں ہوا گویا کلام اشیر زیدن میں اشارہ کر رہا ہوں کس کی طرف زید کی طرف تو زید دیکھو مفعول بھی ہوا اشیر فیل کے لئے اور مفعول بھی سے حال آ سکتا ہے تو حازا زیدن قائمن کے اندر یہ جو زید ہے یہ لفظوں کے اعتبار سے تو مفعول بھی نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے یہ مفعول بھی ہے معلوم ہوا کہ فاعل یا مفعول بھی لفظوں کے اعتبار سے ہونا ضروری نہیں بلکہ معنی کے اعتبار سے بھی وہ فاعل یا مفعول بھی ہو سکتے ہیں تو کہتے ہیں لفظا او معنن وہ فاعل یا مفعول بھی لفظوں کے اعتبار سے ہوں گے او معنن یا معنی کے اعتبار سے ہوں گے آگے ذرا دیکھئے متن متن مثالیں بھی دیکھ لیجئے مثلو زارب تو زیدن قائمن توجہ ہے عبارت مل گئی زارب تو زیدن قائمن میں نے پٹائے کی زید کی اس حال میں کہ وہ کھڑا تھا یہ قائمن یاد رکھو یہ حال ہے اور یہ فاعل سے بھی حال ہو سکتا ہے یہاں پر اور مفعول بھی سے بھی فاعل کون ہے زرب تو کی تا اور مفعول بھی کون ہے زیدن تو یہ فاعل سے بھی حال ہو سکتا ہے اور مفعول بھی سے بھی یہ حال ہو سکتا ہے تو فاعل یا مفعول بھی دونوں سے یہاں حال ہونے کا احتمال ہے یاد رکھو جب آپ حال لانا چاہتے ہیں فاعل یا مفعول بھی سے تو اگر کوئی قرینہ وغیرہ موجود ہے جس سے سننے والے کو پتا چل جائے گا کہ یہ کس سے حال ہے فائل سے حال ہے یا مفہول جیسے یہاں دیکھو دونوں سے حال ہونے کا احتمال ہے تو اگر کوئی قرینہ موجود ہے جس سے سننے والے کو پتا چل جائے کہ بھئی یہ فائل سے حال ہے یا یہ مفہول بھی ہی سے حال ہے پھر تو حال کو بے شک آپ آخر میں لے آئیں لیکن اگر کوئی قرینہ نہ ہو تو پھر حال کو ذلحال کے ساتھ لے کر آئیں اگر آپ تا سے حال بنانا چاہتے ہیں تو یوں کہیں ذربتو قائمن زیدن ذربتو قائمن زیدن اور اگر آپ زیدن سے حال بنانا چاہتے ہیں تو پھر اسی طرح کہیں ذربتو زیدن قائمن تو اگر کوئی قرینہ موجود ہو تو پھر حال کو جہاں بھی ذکر کر دیں اور اگر کوئی قرینہ نہیں ہے پھر حال کو کہاں ذکر کرنا چاہیے ذلحال کے ساتھ تاکہ سننے والے کو پتا چل جائے تو کہتے ہیں تو اس میں یہ قائمن یہ ذربت کی تا سے بھی حال ہو سکتا ہے اور زیدن سے بھی حال ہو سکتا ہے اور دیکھو فاعل سے اگر حال بناو تازمیر سے تو تازمیر لفظوں کے اعتبار سے فاعل ہے ذربہ فیل کے لئے اور اگر آپ زیدن سے حال بناو تو زیدن بھی مفعول بھی ہی ہے تو یہ فاعل اور مفعول بھی ہی لفظی ہیں یہ کیا ہیں یعنی لفظوں کے اعتبار سے فاعل اور مفعول بھی ہی بن رہے ہیں اگلی مثال دیکھئے متن میں وَزَیدٌ فِي الدَّارِ قَائِمَن زید جو ہے ثابت ہے اس گھر میں اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے زید اس گھر میں ہے قیام کی حالت میں تو ترکیب کیا ہے زیدن ہے مبتدہ اور فی جارہ عداری مجرور جار مجرور مل کر متعلقے سے ثابتن یا ثابتہ سے متعلق ہوئے اور ثابتن یا ثابتہ کے اندر ہوا زمیر جو ہے وہ ہے ذلحال اور وہ زمیر لوٹ رہی ہے زید کی طرف اور یہ قائمن اس سے حال ہے تو قائمن حال ہے اور حال کو کس سے جوڑتے ہیں ذلحال سے تو اس قائمن کے اندر ہوا زمیر ہے جو ذلحال کو راجے اور ذلحال کیا تھا ثابتن یا ثابتہ کے اندر ہوا زمیر تھی یہ قائمن اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر حال ذلحال اپنے حال سے مل کر یہ فائل ہوا ثابتہ یا ثابتن کے لئے اور ثبتہ یا ثابتن اپنے فائل اور متعلق جو ہے فیدار اس سے مل کر اگر ثبتہ نکالا ہے تو جملہ ہو کر یہ خبر اور اگر ثابتن نکالا ہے تو یہ شبہ جملہ ہو کر یہ خبر بنے گی بات سمجھ میں آگئی اب دیکھو اس مثال کے اندر یہ قائمہ حال ہے ثابتن کے اندر ہوا زمیر سے اور ہوا زمیر اگرچہ ہم اس پر تلفز نہیں کر رہے لیکن وہ حکماً ملفوظ ہے وہ بھئی دیکھو مثلا میں کہتا ہوں توجہ سے سنو زیدن زاربن زیدن زاربن ترکیب کیا ہوگی زیدن مرفو لفظن مبتدہ زاربن مرفو لفظن اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راج ہے زید کو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر یاد رکھو یہ جو زمیریں مستطر ہوتی ہے نا کسی لفظ کے اندر یہ بھی ملفوظ ہے حکمان حقیقتاً تو ملفوظ نہیں حقیقتاً تو ہم اس پر تلافوظ نہیں کر رہے زیدن زاربن میں نے تو کوئی ہوا پر تلافوظ نہیں کیا لیکن یہ حکمان ملفوظ ہے کیونکہ یہ ہوا زمیر کس کے زمن میں آگئی زاربن اسی سیغے کے زمن میں آگئی تو یہ زمیریں مستطر جو ہوتی ہے کسی لفظ کے اندر یہ بھی حکمان ملفوظ ہوتی ہے یعنی اس پر بھی ملفوظ ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ ملفوظ ہی ہے تو ایک ہوتا ہے حقیقتاً ملفوظ ایک ہے حکمان ملفوظ حقیقتاً ملفوظ کیا ہے زیدن زاربن یہ لفظ زید بھی حقیقتاً ملفوظ اور لفظ زارب بھی حقیقتاً ملفوظ ہیں ہم ان پر تلافوظ کر رہے ہیں اور ایک حکمان ملفوظ ہے جو زاربن کے اندر ہوا زمیر مستطر ہے معلومہ ملفوظ کتنی قسم پر ہو گیا دو قسم پر کبھی ملفوظ حقیقتاً ہوگا اور کبھی ملفوظ حکمان ہوگا تو ترکیب کیا ہوئی زیدن فیداری قائمان یہ فیدار کو کس سے جوڑا ثابتن سے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ طلبہ کو سمجھانے کے لئے کہتے ہیں کہ یہاں ثابتن یا ثابتہ ہے وہ ثابتن یا ثابتہ جا چکا اور اس کی وہ جو ضمیر ہے وہ فیدار کے اندر چھپ گئی ہے اس ظرف کے اندر اسی لئے اس کو ظرفیں مستقر کہتے ہیں مستقر کونسا سیغہ ہے اس میں ظرف ہے قرار پکڑنے کی جگہ یہ فیدار اس زمیر کے قرار پکڑنے کی جگہ ہے اس جگہ میں آ کر وہ زمیر چھپ گئی ثابتن تو چلا گیا اور اس کی جگہ کون آ گیا فیدار اب وہ سارے عمل جو ثابتن کر رہا تھا اب وہ فیدار کرے گا اور ثابتن کیا عمل کر رہا تھا ہوا زمیر کو رفع دے رہا تھا تو وہ زمیر اب کس کے اندر چھپ گئی فیدار کے اندر چھپ گئی اب اس کو اب یہ فیدار رفع دے رہا ہے بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا فدار کے اندر ضمیر مستطر ہے اور ضمیر مستطر جب کسی لفظ میں ہو تو اس کو بھی کیا سمجھا جاتا ہے کہ وہ حکمن ملفوظ ہے وہ جب حکمن ہوا ضمیر ملفوظ ہے تو آگے جو قائمن آیا حال یہ کس سے آیا ایسے فاعل سے جو ملفوظ ہے قائمن کس سے حال ہوا ضمیر سے اور ہوا ضمیر ملفوظ ہے حقیقتا تو نہیں ملفوظ لیکن حکمن ملفوظ ہے تو یہ قائمن جو حال آیا یہ بھی ایسے فاعل سے حال آیا ہے جو ملفوظ ہے بات سمجھ میں آگئے یہ جو پیچھے مطن میں آیا تھا نا کہ لفظا او معنن کہ وہ فاعل یا مفعول بھی ہی ملفوظ ہوں گے او معنن یا معنہ کے اعتبار سے ہوں گے تو ملفوظ ہونا گویا دو قسم پر ہو گیا کبھی حقیقتا ملفوظ ہوگا اور کبھی حکمن ملفوظ ہوگا پہلی مثال جو دی ضرب تو زیدن قائمن اس کے اندر فاعل اور مفعول حقیقتا ملفوظ ہیں اور زیدن فدار قائمن اس کے اندر جو فدار کے اندر ہوا ضمیر ہے وہ حکمن ملفوظ ہے بہرحال یہ دونوں مثالیں ملفوظ کی ہیں وہ فاعل یا مفعول جو ملفوظ ہوتے ہیں جن سے حال آیا ہے ایک البتہ ملفوظ حقیقی کی مثال ہے اور دوسری ملفوظ حکمی کی وہ فاعل جس سے آگے حال آ رہا ہے وہ حکمن ملفوظ ہے اگلی مثال دیکھئے وَحَاذَا زَيْدٌ قَائِمًا اب دیکھو حازہ ہے مبتدہ زیدن ہے خبر اور اس زیدن سے آگے قائمن حال آ رہا ہے اور قائمن کی ترکیب کیسے ہوگی قائمن منصوب لفظاً سیغہ اس میں فاعل اور اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل اور وہ ضمیر کس کو راجے حال کو کس سے جوڑتے ہیں ذلحال سے تو وہ ہوا ضمیر زید یعنی ذلحال کو راجے ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو ہمیں کیا کہا کہ حال کس کی حالت بیان کرتا ہے فاعل یا مفعول بھی ہی کی اور یہ زید یہ تو خبر ہے حازہ مبتدہ زید خبر یہ تو نہ فاعل ہے اور نہ مفعول ہے تو جواب دیں گے کہ بھئی یہ لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ مفعول بھی ہی نہیں لیکن معنہ کے اعتبار سے یہ مفعول بھی ہی ہے تو یہ مفعول بھی ہی معنوی کی مثال ہو گئی پہلے جو مثالیں تھیں وہ ملفوظ کی مثالیں تھیں یعنی وہ فاعل یا مفعول ملفوظ تھے چاہے حقیقتن تھے یا حکمن اور یہ کس کی مثال ہے معنوی جو فاعل یا مفعول بھی ہی جو معنوی ہیں یعنی معنہ کے اعتبار سے فاعل یا مفعول بھی ہی ہیں لفظوں کے اعتبار سے فاعل یا مفعول بھی ہی نہیں ہیں بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح جی اب آئیے بھئی اس سارے کو شرع کے ساتھ حل کریں شروع سے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَهُوَ مَا يُبَيِّنُ هَيْءَةَ الْفَاعِلِ اَوِ الْمَفْعُولِ بِهِ حال وہ ہے کہ جو بیان کرتا ہے فاعل یا مفعول بِهِ کی حالت کو اَيْمِنْ حَيْسُ هُوَ فَاعِلٌ اَو مَفْعُولٌ بِهِ کَمَا هُوَ ظَاهِر مِنْ حَيْسُ اس حیثیت سے کہ ہوا فاعل او مفعول بِهِ کہ وہ فاعل یا مفعول بِهِ ہے کما ہوا ظاہر جیسے کہ یہی ظاہر ہے بھئی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں حیثیت کی قید معتبر ہے توجہ سے سمجھو اس بات کو کہ یہاں حیثیت کی قید معتبر ہے حال کسے کہتے ہیں جو فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرتا ہے لیکن مطلقا نہیں فاعل یا مفعول بھی ہونے کی حیثیت سے اس کی حالت بیان کرتا ہے توجہ ہے کہ اس حیثیت سے فاعل یا مفعول بھی ہونے کی حیثیت سے اس کی حالت بیان کرتا ہے مثلا کبھی کبھر فاعل کی صفت آ جاتی ہے جَعَنِي زَيْدُنِ الْعَالِمُ یہ زیدن مرفوع لفظن ہے کیونکہ یہ فاعل ہے جعا کے لئے اور العالم اس کی صفت ہے تو دیکھو یہ العالم حالت بیان کر رہا ہے زید کی جو کہ فاعل ہے تو حال کی تعریف تو اس پر بھی صادق آ رہی ہے حال کسے کہتے تھے وہ چیز جو فاعل یا مفعول بھی ہی کی حالت بیان کرے اور جَعَنِي زَيْدُنِ الْعَالِمُ یہ العالم کس کی صفت ہے زید کی تو صفت بھی تو حالت کسی کی بیان کرتی ہے زید میں احتمال تھا پتہ نہیں عالم ہے یا عالم نہیں العالم صفت نے آ کر اس کی حالت بیان کر دی کہ وہ عالم ہے تو صفت بھی کیا کرتی ہے کسی چیز کی حالت بیان کرتی ہے تو آپ نے حال کی کیا تعریف کی حال وہ ہے جو فاعل یا مفعول بھی ہی کی حالت بیان کرے تو آپ کی تعریف میں تو صفت بھی داخل ہو گئی جَعَنِي زَيْدُنِ الْعَالِمُ العالم کیا ہے وہ زید جو فاعل ہے اس کی حالت بیان کر رہی ہے تو اسی لئے صاحب جامی نے قید لگا دی کہ حال وہ ہے جو فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرے اس حیثیت سے کہ وہ فاعل یا مفعول بھی ہے اور یہ جو زید فاعل کی صفت آپ العالم لائے یہ العالم زید کی حالت تو بیان کر رہی ہے لیکن فاعل ہونے کی حیثیت سے حالت نہیں بیان کر رہی بلکہ متلقاً اس کی حالت بیان کر رہی ہے کس کی؟ فاعل کی متلقاً حالت بیان کر رہی ہے دیکھو پھر سنو حال جو ہے فاعل یا مفعول بھی ہی کی حالت بیان کرتا ہے کس حیثیت سے؟ فاعل یا مفعول بھی ہی ہونے کی حیثیت سے بیان کرتا ہے یعنی ادھر دیکھو یعنی جس وقت وہ فاعل فاعل ہے صرف اس وقت کی حالت بیان کرتا ہے جس وقت وہ مفعول بھی ہی ہے صرف اس وقت کی حالت بیان کرتا ہے جہاں انی زیدن راکی بن میرے پاس زیادہ آیا کس حال میں سوار تھا یہ سوار ہونا یہ زید کی حالت بیان کر رہا ہے لیکن مطلقہ نہیں صرف اس کے آنے کی حالت یعنی جس وقت وہ یہ آنے والا فیل کر رہا تھا یعنی جس وقت وہ فاعل تھا اس وقت وہ سوار تھا اس سے پہلے سوار تھا یا نہیں یا اس کے بعد تھا یا نہیں اس نے باقی حالتیں بیان نہیں کی صرف کس وقت کی حالت بیان کر رہا ہے جب وہ فاعل تھا مجیعت کے فعل کے لیے جب وہ آ رہا تھا اس وقت وہ کیا تھا سوار تھا تو حال کس کی حالت بیان کرتا ہے فاعل یا مفعول بھی کی لیکن مطلقا نہیں بلکہ صرف جس وقت وہ فاعل یا مفعول بھی ہو تو فاعل یا مفعول بھی ہونے کی حیثیت سے وہ ان کی حالت بیان کرتا ہے اور فاعل کا فاعل ہوتا ہے جب اس کی طرف فیل کا اسناد ہو رہا ہو اور مفول بھی ہی کا مفول بھی ہی ہوتا ہے جب اس پر فیل واقع ہو رہا ہو تو صرف اس وقت کی حالت بیان کرتا ہے مطلقاً حالت بیان نہیں کرتا تو جانی زید ان راکی بن یہ راکی بن نے زید کی حالت بیان کی مطلقاً کہ زید سوار تھا یہ صرف آنے کی حالت میں ہے جب وہ آنے کا فیل کر رہا تھا جب وہ مجیعت کا فاعل تھا جب وہ مجیعت کا فاعل ہے جس وقت جاہ کا اسناد اس کی طرف ہو رہا ہے صرف اس وقت کی حالت بیان کی کہ اس وقت وہ سوار تھا اس سے پہلے تھا یا نہیں یہ ذکر نہیں اس کے بعد تھا یا نہیں یہ ذکر نہیں صرف کس وقت جب زید فاعل تھا اس وقت کیا تھا سوار یا زربت زیدن قائمن میں نے زید کی پٹائی کی اس حال میں کہ وہ کھڑا تھا تو یہ مفہول بیہی کی حالت بیان کی زربت زیدن یہ زیدن مفہول بیہی ہے اس سے آگے میں قائمن حال لے آیا میں نے زید کی پٹائی کی اس حال میں کہ وہ کھڑا تھا تو یہ حال ہے کس سے مفہول بیہی سے اور حال کسے کہتے ہیں جو فائل یا مفہول بیہی کی حالت بیان کرے تو یہ قائمن بھی مفہول بیہی کی حالت بیان کر رہا ہے لیکن مطلقا نہیں صرف اس حیثیت سے کہ یہ مفہول بیہی ہے یعنی یہ جو قیام زید کی حالت بیان کر رہا ہے یہ صرف کس حالت میں ہے اس کے مفہول بیہی ہونے کی حالت میں ہے اس وقت یہ قائم تھا اس سے پہلے یا اس کے بعد کو وہ بیان نہیں کر رہا بات سمجھ میں آ گئی جبکہ صفت صفت تو مطلق حالت بیان کرتی ہے جعنی زیدنی العالموں آیا میرے پاس وہ زید جو عالم ہے ابھی العالم بھی زید جو فائل ہے اس کی حالت بیان کر رہی ہے لیکن صرف فائل ہونے کی حیثیت سے حالت نہیں بیان کر رہی بلکہ مطلقا حالت بیان کر رہی ہے آپ ذرا دوسری عبارت لے آؤ مثلا دوسری صورت بنا لیں زیدن العالم اخو کا اب زیدن مبتدہ ہے اور العالم اس کی صفت ہے وہ زید جو عالم ہے اخو کا آپ کا بھائی ہے تو اس ترکیب میں دیکھو زیدن ہے مبتدہ اور العالم یہ اس کی صفت ہے اور ابھی بھی یہ اس کی حالت بیان کر رہی ہے یعنی زید کی حالانکہ زید تو فائل نہیں ہے ایک جملہ کیا تھا جس میں العالم فائل کی صفت تھی جانی زیدن العالم میرے پاس وہ زید آیا جو عالم ہے تو یہ عالم کس کی حالت بیان کر رہی ہے زید کی اور زید کیا ہے فائل ہے لیکن یہ عالم زید کی فائل ہونے کی حیثیت سے حالت نہیں بیان کر رہا بلکہ مطلقا اس کی حالت بیان کر رہا ہے چنانچہ آپ نے مبتدہ خبر بنایا ابھی بھی وہ اس کی حالت بیان کر رہا ہے وہی صفت لے آؤ زیدن العالم و اخوکہ ابھی بھی العالم کس کی حالت بیان کر رہا ہے زید کی حالانکہ وہ نا فائل ہے نا مفعول بیہی ہے وہ تو مبتدہ ہے وہ تو جبکہ حال صرف فائل یا مفعول بیہی کی حالت بیان کرتا ہے جیسے جانی زیدن راکی بن آیا میرے پاس زید اس حال میں کے سوار تھا اب ذرا زید کو مبتدہ بناو زیدن راکی بن اخوکہ ادھر دیکھو زیدن راکی بن اخوکہ راکی بن آپ نہیں لاسکتے کیونکہ یہ حال ہے اور حال صرف کس کی حالت بیان کرتا ہے فائل یا مفعول بیہی کی حالت بیان کرتا ہے اور زید اس وقت نہ فائل ہے نہ مفعول بیہی ہے یہ تو مبتدہ ہے بات سمجھ میں آگئے تو صفت مطلقاً ایک چیز کی حالت بیان کرتی ہے آپ اس کو کسی اور حالت میں بھی لے جائیں وہ فائل یا مفعول نہ ہو پھر بھی صفت اس کی حالت بیان کرے گی لیکن آپ حال لانا چاہتے ہیں تو حال صرف فائل یا مفعول بیہی سے لانا پڑے گا اور جو فائل یا مفعول بیہی نہیں اس سے آپ حال لا ہی نہیں سکتے معلومہ حال صرف کس کی حالت بیان کرتا ہے فائل یا مفعول بیہی کی حالت بیان کرتا ہے لیکن مطلقاً نہیں صرف کس حیثیت سے اس حیثیت سے کہ یہ فائل یا مفعول بیہی ہے یعنی جس وقت فائل کی طرف فیل کا اسناد ہو رہا ہو صرف اس وقت کی حالت بیان کرتا ہے اور زیدن راکیبن اخو کا یہاں آپ راکیبن حال لاکر کس کی حالت بیان کرنا چاہتے ہیں زید کی زید نہ تو یہ فائل ہے نہ مفعول بیہی ہے اور حال تو صرف کس کی حالت بیان کرتا ہے فائل یا مفعول بیہی کی اور صرف اس وقت جب وہ فائل یا مفعول بیہی بن رہے ہوں اس وقت کی حالت بیان کرتا ہے یعنی فائل یا مفہول بھی ہونے کی حیثیت سے حالت بیان کرتا ہے مطلقاً حالت بیان نہیں کرتا فرق بھی سمجھ میں آیا یا نہیں صفت بھی کسی چیز کی حالت بیان کرتی ہے لیکن مطلقاً چاہے فائل ہو یا نہ ہو لیکن حال جب حالت بیان کرے گا تو صرف جب وہ فائل یا مفہول ہو اسی حیثیت سے حالت بیان کرے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں حال وہ ہے جو فائل یا مفہول بھی کی حالت بیان کرتا ہے یعنی اس حیثیت سے کہ وہ فائل یا مفہول بھی ہے کما ہوا ظاہر جیسے کہ یہی ظاہر ہے تو صرف فائل یا مفہول بھی ہونے کی حیثیت سے وہ حالت بیان کرے گا اس سے ما قبل یا ما بعد یا کسی دوسری حالت کو بیان نہیں کرے گا بھئی اب فوائد قیود ذکر کر رہے ہیں کہ یہ حیعت کا لفظ کیوں لے کر آئے حیعت کا معنی حالت بھئی حالت کہتے ہیں حیعت کی قید لگا کر تمیز کو نکال دیا ادھر دیکھئے تمیز کو نکال دیا کیونکہ تمیز بھی بیان کرتی ہے جیسے حال بیان کرتا ہے تمیز بھی بیان کرتی ہے لیکن حال جو ہے وہ حالت کو بیان کرتا ہے اور تمیز ذات کو بیان کرتی ہے ذات میں ہی ابہام ہوتا ہے جیسے مثلا میں کہتا ہوں عیندی عشرونہ میرے پاس بیس ہیں اب بیس کیا ہیں کتابیں ہیں کلم ہیں یا کوئی اور چیز ہے یہاں ذات میں ہی ابہام ہے تو آگے میں تمیز لاتا ہوں عیندی عشرونہ کتابا یہ کتابا کیا ہے یہ تمیز ہے اس نے عشرونہ سے ابہام کو دور کر دیا اور کس سے عشرونہ کی ذات سے ابہام دور کیا یا اس کی حالت سے ابہام دور کیا اس کی ذات سے عشرونہ کی ذات کئی نہیں پتا چل رہا تھا کہ بیس کیا چیز ہے بھئی کتابیں ہیں کلم ہیں کوئی اور چیز ہیں تو تمیز جو ہے ذات سے ابہام کو دور کرتی ہے ذات کو بیان کرتی ہے جبکہ حال جو ہے وہ حالت کو بیان کرتا ہے ذات کو بیان نہیں کرتا بات سمجھ میں آگئے تو حیعت کی قید جب لگا دی تو اس کے ذریعے تمیز خارج ہو گئی کیونکہ تمیز حیعت نہیں بیان کرتی بلکہ وہ ذات بیان کرتی ہے تو کہتے ہیں فَبِذِكْرِ الْحَيْعَتِ يَخْرُجُ مَا يُبَيِّنُ الزَّاتَ تو حیعت کا ذکر کرنے سے نکل گئی وہ چیز جو ذات بیان کرتی ہے قَدْ تمیزی جیسے کہ تمیز ہے وَبِإِضَافَتِهَا 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 اور حیعت کی فاعل یا مفعول بی کی طرف اضافت کرنے کی وجہ سے وہ چیز نکل گئی جو فاعل یا مفعول بھی کے علاوہ کی حالت بیان کرے کا صفت المبتدائی جیسے کہ مبتدائی کی صفت ہے نحو مثال کے طور پر زیدن العالم اخوکا تو زیدن ہے مبتدائی اور العالم اس کی صفت ہے اور صفت بھی کیا کرتی ہے موصوف کی حالت بیان کرتی ہے تو یہ جو مبتدائی کی صفت ہے یہ اس تعریف سے نکل گئی کیونکہ یہ فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان نہیں کر رہی بلکہ یہ تو مبتدائی کی حالت بیان کر رہی ہے توجہ ہے یہاں کونسی صفت نکالی جو فاعل یا مفعول بھی کے علاوہ کسی چیز کی صفت آئے انہوں نے تو تعریف میں کیا کہا جو فاعل یا مفعول بھی کی حالت کو بیان کرے تو فاعل یا مفعول بھی بیہی کے علاوہ جیسے مبتدہ وغیرہ ہیں یا خبر ہیں ان کی جو صفت ہے وہ تعریف سے نکل گئی کیونکہ وہ مبتدہ یا خبر کی حالت بیان کرتی ہے وہ فائل یا مفہول بیہی کی حالت بیان نہیں کرتی تو فائل یا مفہول بیہی کی صفت ابھی بھی داخل ہے وہ ابھی بھی داخل ہے کیونکہ فائل یا مفہول بیہی کی جو صفت آئے گی وہ تو فائل یا مفہول بیہی کی حالت ہی بیان کرے گی کسی اور کی نہیں اس کو پھر حیثیت کی قید کے ذریعے آگے نکالیں گے کیا بات ہوئی تمیز کو نکالا کس قید کے ذریعے حیعت کی قید لگائی اور پھر فائل یا مفہول بیہی کے علاوہ کسی اور کی صفت ہو وہ بھی نکل گئی کیونکہ انہوں نے حیعت کی اضافت کس کی طرف کی ہے فائل یا مفہول بیہی کی طرف خود فائل یا مفہول بیہی کی صفت رہ گئی وہ ابھی بھی داخل ہے کیونکہ وہ تو فائل یا مفہول بیہی کی حالت بیان کر رہی ہے لیکن کیا کہا کہ حال وہ ہے جو فائل یا مفہول بیہی کی حالت بیان کرتا ہے مطلقا یا فائل یا مفہول بیہی ہونے کی حیثیت سے فائل یا مفہول بیہی ہونے کی حیثیت سے وہ اس کی حالت بیان کرے تو فائل یا مفہول بیہی کی صفت بھی نکل گئی کیونکہ صفت وہ فائل یا مفہول بیہی کی مطلقا ان کی حالت بیان کرتی ہے فائل یا مفہول بھی ہونے کی حیثیت سے حالت بیان نہیں کرتی حال وہ جو ہے فائل یا مفہول بھی ہونے کی حیثیت سے حالت بیان کرتا ہے آگے دیکھئے تو کہتے ہیں کہ صفت المبتدائی جیسے کہ مبتدہ کی صفت ہے یہ زید مبتدہ ہے اور العالم اس کی صفت ہے تو یہ العالم زید کی حالت بیان کر رہی ہے لیکن زید تو نہ فائل ہے اور نہ مفہول بھی لہٰذا یہ ولی صفت بھی نکل گئی جو فاعل یا مفعول بھی کی نہ ہو اور حیثیت کی قید جو ہم نے کہتے ہیں بڑھا دی تو اس حیثیت کی قید کی وجہ سے فاعل یا مفعول کی صفت نکل گئی اس لیے کیونکہ وہ فاعل یا مفعول بھی بھی کی حالت پر دلالت کرتی ہے اس حیثیت سے نہیں کہ وہ فاعل یا مفعول ہے بھئی پھر سمجھ لو حال جو ہے فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرتا ہے اس حیثیت سے کہ وہ فاعل یا مفعول بھی ہے یعنی جب وہ فیل کا اسناد فاعل کی طرف ہے جس وقت وہ اس فیل کیلئے فاعل بن رہا ہے صرف اس وقت کی حالت بیان کرتا ہے یا جس وقت فیل مفعول بھی پر واقع ہو رہا ہے اور وہ مفعول بھی بن رہا ہے صرف اس وقت کی حالت حال بیان کرے گا تو اس سے نہ پہلے کی حالت ہے اور نہ بعد کی حالت مطلقا حالت نہیں بیان کر رہا صرف اس نسبت کے دوران کی حالت بیان کرتا ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَحَاذَتْ تَرْدِيدُ عَلَى سَبِيلِ مَنْعِ الْخُلُوِّ بھئے دیکھئے مطن کے اندر آیا کہ مَا يُبَيِّنُ حَيْعَتَ الْفَاعِلِ اَوِ الْمَفْعُولِ بِهِ کہ حال وہ ہے جو فاعل یا مفعول بھی ہی کی حالت بیان کرے فاعل اور مفعول بھی ہی کے درمیان لفظ او ذکر کیا گیا اور او حرف تردید کہلاتا ہے یعنی یہ ایک بات کو دو چیزوں کے درمیان دائر کر دیتا ہے ایک ہوتی ہے تعیین ایک ہوتی ہے تردید میں نے کہا زیدن عالمن دیکھو یہاں میں نے کوئی حرف او ذکر کیا نہیں تو یہاں تعیین ہے کہ زید کے بارے میں میں نے خبر دی ہے اور کیا خبر دی ہے کہ وہ عالم ہے اور اگر میں او لے آؤ زیدن عالمن او تاجرن تو یہ تو او حرف تردید میں لے آیا اور اب یہاں تعیین نہیں ہے بلکہ تردید ہے کہ زید یا تو عالم ہے یا تاجر ہے تعیین نہیں ہوئی کہ وہ کیا ہے عالم ہے یا تاجر ہے کیا ہے تعیین نہیں ہوئی تو او کیا ہے حرف تردید ہے بھئی تو یہ جہاں آئے گا وہاں تعیین نہیں ہوتی بلکہ تردید ہوتی ہے اور نیز یہ او انفصال کے لیے آتا ہے دو چیزوں کے درمیان دو چیزوں کے درمیان انفصال کے لیے آتا ہے معلوم ہوا حال وہ ہوگا جو یا تو فاعل کی حالت بیان کرے گا یا مفعول بیہی کی حالت بیان کرے گا معلوم ہوا ایک وقت میں ایک کی حالت بیان کرے گا حالانکہ حال تو کبھی دونوں سے ہی آ جاتا ہے دونوں کی حالت بیان کرتا ہے جیسے آگے مثال بھی ذکر کر رہے ہیں اسی سطر کے آخر میں ہے زید نے پٹائی کی عمر کی اس حال میں کے دونوں سوار تھے تو یہ راکی بینی فاعل اور مفعول بھی دونوں سے حال ہے اور آپ نے تو مطن میں کیا کہا فاعل یا مفعول معلوم ہے ان دو میں سے ایک کی وہ حالت بیان کرے گا درمیان میں حرف او ہے بھئی تو یہاں تو یہ دونوں کی حالت بیان کر رہا ہے تو وہ بتلائیں گے آپ کو کہ یہ جو او ہے یہاں یہ منع الخلوف کے لیے ہے یہاں پر یہ منع الخلوف کے طریقے پر ہے منع الجمع کے طریقے پر نہیں ہے یاد رکھو یہ حرف او جو ہے نا یہ انفصال کے لیے آتا ہے دو چیزوں کے درمیان جدائی بیان کرتا ہے کہ زید عالم او تاجر زید عالم ہے یا تاجر ہے معلوم ہوا یا تو وہ صرف عالم ہے یا صرف کیا ہے تاجر ہے تو یہ او کس لیے آتا ہے دو چیزوں کے درمیان انفصال بتلانے کے لیے پھر یاد رکھنا کبھی تو یہ انفصال حقیقی ہوتا ہے اور کبھی یہ انفصال منع الجمع کے طریقے پر ہوتا ہے اور کبھی یہ انفصال منع الخلوف کے طریقے پر ہوتا ہے منع الجمع کا معنی ہے کہ دو چیزوں کا جمع ہونا منع ہو منع الخلوف خلوف کا معنی خالی ہونا منع الخلوف کا معنی ہے دونوں سے خالی ہونا منع ہے دونوں سے خالی ہونا منع ہے تو یہ او کس لیے آتا ہے انفصال کے لیے اور انفصال کتنی قسم پر تین قسم پر کبھی انفصال حقیقی ہوگا کبھی انفصال منع الجمع کے طریقے پر ہوگا اور کبھی انفصال منع الخلوم کے طریقے پر ہوگا جیسے میں کہتا ہوں یہ والا عدد یا تو جفت ہے یا تاق ہے جفت جس کے جوڑے بن سکیں دو چار چھے آٹھ یہ کیا ہیں جفت اور تاق وہ ہیں جس کے جوڑے نہ بن سکیں ایک تین پانچ سات یہ سب کیا ہیں یہ سب تاق ہیں تو میں ایک کسی عدد کے بارے میں آپ سے کہتا ہوں یہ عدد یا تو جفت ہے یا تاق تو دیکھو جفت اور تاق یہ دونوں ان میں انفصال حقیقی ہے انفصال حقیقی کا معنی یہ ہے کہ یہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے ایک عدد جفت بھی ہو اور تاق بھی ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا اور یہ منع الخلوم بھی ہے ان کے اندر کہ کوئی عدد ایسا ہو جو نہ جفت ہو نہ تاق ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا تو کوئی عدد اس میں یہ دونوں جمع ہو جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی عدد ایسا ہو جو دونوں سے خالی ہو جائے نہ وہ جفت ہو اور نہ تاق ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا تو یہ ہے انفصال حقیقی انفصال حقیقی کسے کہتے ہیں جہاں منع الخلوف بھی ہو اور منع الجمع بھی ہو وہ دو چیزیں جمع بھی نہیں ہو سکتی اور دونوں ہی اٹھ جائیں دونوں سے ہی وہ خالی ہو جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اس کو کیا کہتے ہیں انفصال حقیقی اور کبھی یہ جو آو آتا ہے وہ آتا ہے منع الجمع کے طریقے پر کہ دو چیزیں ہیں وہ جمع نہیں ہو سکتی ہاں دونوں کا اٹھنا یا دونوں سے خالی ہونا وہاں ممکن ہے مثلا میں کہتا ہوں کہ یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر ہے یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر ہے یہ جو درمیان میں آو کا لفظ میں لے کر آیا یہ کس لیے ہے یہ منع الجمع کے طریقے پر ہے یعنی دونوں کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے ایک ہی چیز درخت بھی ہو اور پتھر بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا ہاں یہاں منع الخلوب نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ چیز نہ درخت ہو نہ پتھر ہو کوئی اور چیز ہو مثلا کتاب ہے کیا ہے کتاب ہے اب کتاب دیکھو نہ درخت ہے اور نہ پتھر ہے دونوں سے یہ خالی ہے دونوں ہی اٹھ گئے یہاں سے تو منع الجمع کا کیا معنی ہے کہ دو چیزوں کا جمع ہونا منا ہو خالی ہونا منا نہ ہو تو درخت اور پتھر ان کا جمع ہونا منا ہے ان کا اٹھنا منا نہیں ہے اور کبھی کبھار جو انفیصال ہوگا وہ منع الخلوب کے طریقے پر ہوگا کہ دو چیزیں ذکر ہوں گی ان دونوں سے خالی ہونا منا ہے جمع ہونا منا نہیں جمع ہونا منا نہیں مثلا میں کہتا ہوں کہ زید یا تو دریا میں ہے یا ڈوب نہیں رہا اب ان دو میں سے زید خالی نہیں ہو سکتا یا تو زید دریا میں ہے یا ڈوب نہیں رہا دونوں ہی چیزیں زید میں نہ پائی جائیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہاں دونوں جمع ہو سکتی ہیں کہ دریا میں بھی ہو اور ڈوب بھی نہ رہا ہو کشتی میں سوار ہے یا تیر رہا ہے دو چیزیں میں نے کیا ذکر کی یا تو زید دریا میں ہے یا زید ڈوب نہیں رہا ان دونوں سے زید خالی نہیں ہو سکتا زید مجھے کوئی زید کی حالت بتائیں جو ان دونوں سے خالی ہو ایک ضرور اس پر صادق آئے گی یا تو زید دریا یا یوں کوئی دریا نہ کوئی پانی کہو یا تو زید پانی میں ہے یا ڈوب نہیں رہا تو دونوں میں سے ایک ضرور اس پر صادق آئے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں میں سے ایک بھی اس پر صادق نہ آئے گی زید زمین پر ہے تو دیکھو زید ڈوب نہیں رہا یہ اس پر صادق آ رہا ہے تو زید پانی میں ہے یا ڈوب نہیں رہا یہ منع الخلو کے طریقے پر ہے دونوں میں سے ایک ضرور ہوگا تو ان سے خالی ہونا منع ہے جمع ہونا منع نہیں کہ دونوں جمع ہو جائیں جیسے میں نے مثال ذکر کی کہ ہو سکتا ہے زید کہاں ہو پانی میں ہو پانی میں بھی ہو اور ڈوب بھی نہ رہا ہو یعنی کشنی میں بیٹھا ہے یا تیر رہا ہے تو معلوم ہوا کہ او کبھی انفصال حقیقی کے لیے آتا ہے کبھی منع الجمع کے لیے صرف آتا ہے اور کبھی صرف منع الخلوف کے طریقے پر آتا ہے اور منع الخلوف کے اندر جمع ہونا جائز ہے دونوں جمع ہو سکتے ہیں تو یہاں پر بھی مطن کے اندر جو او حرف آیا یہ او منع الخلوف کے طریقے پر ہے یعنی حال دونوں میں سے ایک ہی حالت ضرور بیان کرے گا یہ نہیں ہو سکتا فائل بھی نہ ہو اور مفول بھی بھی نہ ہو اس سے خالی نہیں ہوگا ہاں دونوں جمع ہو سکتے ہیں دونوں کی کٹھی حالت بھی وہ بیان کر سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَحَادَ التَّرْدِيدُ عَلَى سَبِيلِ مَنْعِ الْخُلُوفِ اور یہ جو تردید ہے یہ او جو ہے تردید کا کیا معنی ہے ایک بات کو دائر کرنا دو چیزوں کے درمیان یعنی تعیین نہ کرنا تو کہتے ہیں وَحَادَ التَّرْدِيدُ یہ جو تردید ہے حرف او کے ذریعے عَلَى سَبِيلِ مَنْعِ الْخُلُوفِ یہ منع الخلوف کے طریقے پر ہے لَلْجَمْعِ یہ منع الجمع کے طریقے پر نہیں ہے فَلَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ مِسْلُ زَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا رَاکِبَئِنِ لہٰذا اس سے اس جیسی مثالیں نہیں نکلتیں زَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا رَاکِبَئِنِ یہ اعتراض آپ نہیں کر سکتے اس مثال پر تو تعریف صادق نہیں آ رہی کیونکہ یہاں تو دونوں کی حالت بیان ہو رہی ہے ہم نے بتلا دیا کہ یہ جو تردید ہے یہ منع الخلوف کے طریقے پر ہے آگے دیکھئے برابر ہے کہ وہ فاعل یا وہ مفعول ترجمہ پر نظر ہے برابر ہے کہ وہ فاعل یا وہ مفعول جو ہے جس سے حال واقع ہو رہا ہے یعنی جس سے حال آ رہا ہے لفظا لفظا ہوں اے لفظیا یعنی لفظی ہوں کیا معنی بھئی میں نے بتلایا تھا پیچھے مطن میں لفظا آیا کہ اسی جیسا لفظا پیچھے مفعول معاہو میں بھی آیا تھا اور میں نے بتلایا تھا کہ وہاں تین ترقیبیں ہو سکتی ہیں لفظا کو تمیز بھی بنا سکتے ہیں حال بھی بنا سکتے ہیں اور کانا کی خبر بھی بنا سکتے ہیں تو یہ لفظا جو ہے آپ اس کو تمیز بھی بنا سکتے ہیں الفاعلی او المفعول بھی سے فاعلی او مفعول بھی سے تمیز بھی بنا سکتے ہیں اس کو ان سے حال بھی بنا سکتے ہیں اور کانا کی خبر بھی بنا سکتے ہیں اور صاحب جامی نے دیکھو کانا کی خبر بنایا کیسے؟ لفظن کے بعد آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اَيْ سَوَاُن كَانَ الْفَاعلُ اَوْ الْمَفْعُولُ الَّذِي وَقَعَ الْخَالُ عَنْهُ لفظن دیکھو کانا کی خبر بنا دیا اور لفظن سے کیا مراد ہے؟ اے لفظیاں کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ ایسا اس میں منصوب ہے جس سے یا کو حضف کر لیا گیا ہے میں نے بتایا تھا کہ اس میں منصوب کسے کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی طرف نسبت کی جائے جیسے لاہور سے لاہوریون اور پھر یہ یا جو مشدد ہے کبھی قیاساں کلام کے اندر حضف بھی کر لی جاتی ہے تو بتلانا چاہتے ہیں یہ لفظاں بھی اصل میں کیا ہے اس میں منصوب ہے جس سے یا کو حضف کر لیا گیا یا دوسری صورت یہ ہے کہ یہ لفظاں کو بمانے ملفوظ کے لے لیں بھئی یہ لفظیان کے معنی میں کیوں لیا یا ملفوظاں کے معنی میں کیوں لیا اس لئے کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے اور کانا کی خبر کا حمل ہوتا ہے کس پر کانا کے اسم پر اور کانا کے اسم تو ہے ذات وہ فائل یا مفہول بھی ہی وہ ہے ذات اور یہ ہے مصدر اور مصدر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں تو پھر اس کو صفت اس سے بنا لیتے ہیں یعنی یہ لفظی ہے یا ملفوظ ہے بھئی تو کہتے ہیں ایسا وَا اُن کَانَ الْفَاعِلُ اَوِ الْمَفْعُولُ الَّذِي وَقَعَ الْحَالُ عَنْهُ برابر ہے کہ وہ فاعل یا وہ مفعول جس سے حال واقع ہو رہا ہے لفظاں اے لفظیاں وہ لفظی ہو بھئی لفظی ہو کیا معنی بات تصویریہ ہے صورت بتلا رہے ہیں بِأَن تَكُونَ فَاعِلِيَّةُ الْفَاعِلِ اَوْ مَفْعُولِيَّةُ الْمَفْعُولِ بِعْتِبَارِ لَفْظِ الْكَلَامِ وَمَنْتُوْقِهِ بَعْتِقُونَ فَاعِلِيَّةُ الْفَاعِلِ اَوْ مَفْعُولِيَّةُ الْمَفْعُولِ یا مفعول کا جو مفعول ہونا ہے بِعْتِبَارِ لَفْظِ الْكَلَامِ وَوْ کَلَامِ کے لَفْظِ کے اعتبار سے ہو وَمَنْتُوْقِهِ اور کلام کے منطوق کے اعتبار سے ہو یاد رکھو یہ عطف تفسیری ہے لفظ اور منطوق کا ایک معنی ہے منطوق بینون طوا اور قاف ہے دو نقطوں والا منطوق نطق سے ہے نطق کا کیا معنی ہے بولنا تو منطوق کا کیا معنی ہے وہ جس کو بولا گیا ہے اور وہ لفظ ہوگا تو یہ عطف تفسیری ہے بھئی دیکھئے ادھر انہوں نے کیا کہا لفظاً او معنن صاحب جامع آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی صاحب کافیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ فاعل یا مفعول بھی جس سے آگے حال آ رہا ہے وہ لفظوں کے اعتبار سے بھی فاعل یا مفعول بھی ہو سکتے ہیں اور معنی کے اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں اب لفظوں کے اعتبار سے فاعل یا مفعول بھی ہونے کا کیا معنی اور معنی کے اعتبار سے فاعل یا مفعول بھی ہونے کا کیا معنی اس کی وضاحت کر رہے ہیں ادھر دیکھئے یہ بات سمجھ لیں گہری بات ہے ذرا کہ لفظوں کے اعتبار سے فاعل یا مفعول بھی ہونے کا معنی یہ ہے کہ کلام کے لفظوں سے ہی ان کا فاعل یا مفہول بھی ہونا سمجھ میں آ رہا ہو زربتو زیدن قائمن یہ قائمن کو آپ حال کس سے بناتے ہیں زربتو کی تا سے یا زیدن سے تو تا کیا ہے فاعل اور زیدن کیا ہے مفہول بھی اور ان کا فاعل یا مفہول بھی ہونا ہمیں لفظوں سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں معنی میں غور کرنے کی ضرورت نہیں لفظوں سے ہی پتا چڑ رہتا ہے فاعل اور زیدن کیا ہے مفہول بھی ہے تو وہ فاعل یا مفہول بھی کبھی لفظوں کے اعتبار سے ہوں گے اور کبھی معنی کے اعتبار سے جن سے آگے حال آ رہا ہے لفظوں کے اعتبار سے فاعل یا مفہول بھی ہی ہونے کا کیا معنی کہ لفظوں سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ فاعل ہے اور یہ مفہول ہے بات سمجھ اور کبھی معنی سے سمجھ میں آئے گا یعنی لفظوں سے پتا نہیں چلے گا جیسے مثال آگے آئی تھی اب یہ زیدن یہ خبر ہے اور اسے قائمن حال آ رہا ہے تو صاحبِ کافیہ پر اشکال ہوتا ہے کہ حال آپ نے تو ہمیں کہا صرف فائل یا مفہول بھی ہی کی حالت بیان کرتا ہے اور یہاں پر یہ جو قائمن ہے یہ تو خبر کی حالت بیان کر رہا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ زید معنی کے اعتبار سے مفہول بھی ہی ہے کس اعتبار سے معنی مجھے بتائیے کیا لفظوں سے زید کا مفہول بھی ہی ہونا سمجھ میں آ رہا ہے لفظوں سے تو یہ پتا چلا ہے کہ زید خبر ہے بھئی اور حال متعدہ ہے تو لفظوں سے زید کا مفہول بھی یا فائل ہونے کا پتا نہیں چل رہا پھر وہ معنی کے اعتبار سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حال یہاں اس میں اشارہ آیا یہ یوں کہو حال ہا ہے تنبیح کی بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو حال اس میں اشارہ ہے اس کے اندر یہ جو ہا ہے یہ ہے تنبیح کے لئے دوسرے کو متنبیح کرنے کے لئے متوجہ کرنے کے لئے اور زا ہے اس میں اشارہ تو یہ ہا سے تنبیح والا معنی سمجھ میں آیا اور زا سے اشارہ والا معنی سمجھ میں آیا اشارہ والا تو گویا یہاں ہا یا زا سے فیل بنا لو ایک فیل سمجھ میں آ گیا یعنی انبیہ جو متقلم ہے اس نے زید کی طرف اشارہ کیا اور کیا کہا گویا وہ یوں کہہ رہا ہے میں اشارہ کر رہا ہوں زید کی طرف تو زید دیکھو معنی کے اعتباس سے مفہول بھی ہے یا یہاں تنبیہ والی بھی موجود ہے تو یا انبیہ کا فیل نکال لیں انبیہ میں متنبہ کر رہا ہوں زید کس پر؟ زید پر انبیہ میں متنبہ کر رہا ہوں زید پر تو دیکھو اشیر یا انبیہ کا فیل یہاں معنی سے سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کے لئے اشیر یا انبیہ کے لئے زید مفہول بھی ہے اور آگے مفہول بھی سے پھر کیا آ گیا حال تو حادہ زید قائمن زید ان سے کیا آیا حال آیا اور زید کا فائل یا مفہول بھی ہونا لفظوں سے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا بلکہ کس کے اعتبار سے سمجھ میں آیا معنی کے اعتبار سے توجہ ہے یہ بحث بار بار وہ کریں گے اچھی طرح سمجھ لو کہ حال وہ ہے جو فائل یا مفہول بھی کہ حالت بیان کرے اس حال میں کہ وہ فائل یا مفہول بھی لفظوں کے اعتبار سے ہوں گے یا معنی کے اعتبار سے ہوں گے لفظوں کے اعتبار سے فائل ہونے کا کیا معنی کہ اس کا فائل یا مفہول بھی ہونا جس سے آگے کیا رہا ہے حال اس فائل یا مفہول بھی ہونا ہمیں کلام کے لفظوں سے سمجھ میں آ جائے اور معنی کے اعتبار سے کیا معنی کہ لفظوں سے ان کے فائلیں مفہول بھی ہونے کا پتا نہیں چلتا بلکہ صراف معنی سے پتا چلتا ہے لفظوں سے زیاد کا مفہول بھی ہونے کا پتا نہیں چلتا بات سمجھ میں آ گئی دیکھئے بھئی کتاب پر تو کہتے ہیں لفظا پھر ترجمہ دیکھئے لفظا ایسا و ان کان الفاعل او المفعول اللذی وقع الحال عنہ لفظا ای لفظیا برابر ہے کہ وہ فائل یا وہ مفعول جسے حال آ رہا ہے وہ لفظی ہو بئن تکون فاعلیت الفاعلی او مفعولیت المفعولی با این صورت کے فائل کا فائل ہونا یا مفعول کا جو مفعول ہونا ہے بیعتبار اللفظ کلامی یہ فائل کا فائل ہونا اور مفعول کا مفعول ہونا بیعتبار اللفظ کلامی وہ کلام کے لفظ کے اعتبار سے اور کلام کے منطوق کے اعتبار سے ہو یعنی فاعل ہونے کا ہمیں لفظوں سے پتا چلے کسی ایسے معنی سے نہیں جو کلام سے خارج ہو کلام کے اندر جو نہ ہو بھی تو کہتے ہیں بغیر اعتبار کیے کسی ایسے معنی کا جو اس کلام سے خارج ہو جو اس کلام سے خارج ہو اور سمجھ میں آ رہا ہو کلام کے معنی سے فحوہ کہتے ہیں کلام کی مراد کلام کا مطلب یعنی کلام کا جو معنی ہے ذرا اس مثال پر نظر رکھیں پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی حازا زید قائمًا اس کلام سے ہمیں زید کا مفعول بھی ہونا معلوم نہیں ہوتا اس سے تو ہمیں زید کا خبر ہونا معلوم ہو رہا ہے تو کہتے ہیں پھر دیکھئے بین تکونا فاعلیت الفاعلی او مفعولیت المفعولی با این صورت کے فاعل کا فاعل ہونا یا مفعول کا مفعول ہونا باعتبار لفظ ذل کلامی ومنطوقی ہی وہ کلام کے لفظ اور کلام کے منطوق کے اعتبار سے ہو من غیر اعتبار معنی خارج انہو بغیر اعتبار کیے کسی ایسے معنی کا جو کلام سے خارج ہو یفہم من فحول کلامی اور کلام کے معنی سے سمجھ میں آ رہا ہو کوئی ایسا معنی جو کلام سے خارج ہو اور کلام کے معنی اور اس کے مطلب سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو ایسا نہ ہو سواؤن کانا ملفوظین حقیقتن اور حکمن برابر ہے کہ یہ دونوں فاعل یا مفعول جو ہیں وہ حقیقتن ملفوظ ہوں یا حکمن ملفوظ ہوں بھئی دیکھئے ایک ملفوظ ہوتا ہے حقیقتن جس پر ہم حقیقتن تلفوظ کرتے ہیں زربتو زیدن قائمن یہ زربتو کی تفاعل ہے اور اس پر ہم حقیقتن تلفوظ کر رہے ہیں اور زیدن یہ مفعول بھی ہی ہے اور اس پر ہم حقیقتن تلفوظ کر رہے ہیں اور کبھی حقیقتن تلفوظ نہیں ہوگا حکمن تلفوظ ہوگا جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی زیدن زاربن اس زاربن کے اندر ہوا زمیر ہے زمیر مستطر ہے اور اس پر حقیقت میں تو ہم نے تلفوظ نہیں کیا ہم نے تو صرف زیدن زاربن کہا ہم نے تو ہوا پر تلفوظ نہیں کیا لیکن حکمن وہ بھی ملفوظ ہے کیونکہ وہ چھپی ہوئی ہے اسی لفظ کے اندر تو جب اس لفظ کو آپ نے بولا تو گویا اس زمیر کو بھی آپ نے بول دیا بات سمجھ میں آگئے تو ملفوظ ہونا کتنی قسم پر ہوا کبھی حقیقتن ہوگا اور کبھی حکمن ہوگا تو جو زمیر مستطر ہوتی ہے کسی لفظ کے اندر جب آپ اس لفظ پر تلفوظ کریں تو زمیر پر بھی گویا تلفوظ ہو گیا حقیقتن تو نہیں ہوا لیکن حکم لگا دیا جاتا ہے کہ اس پر بھی آپ نے تلفوظ کر لیا تو گویا ملفوظ ہونا کبھی حقیقتن ہوگا اور کبھی حکمن بات سمجھ میں آگئی اب پھر سنو انہوں نے کیا کہا لفظا او معنن یعنی وہ فاعل یا مفعول بھی کبھی لفظی ہوں گے اور کبھی معنوی ہوں گے لفظی ہونے میں پھر وہ عام ہے کبھی حقیقتن لفظی ہوگا اور کبھی حکمن لفظی ہوگا یعنی زمیر مستطر ہوگی وہ بھی ملفوظ ہی ہے بات سمجھ میں آگئی او معنن ای معنویا یا وہ فاعل یا مفعول جو ہیں وہ معنوی ہوں گے بی ان تکونا فاعلیت الفاعلی او مفعولیت المفعولی بئی صورت کے فاعل کا فاعل ہونا او مفعولیت المفعولی یا مفعول کا مفعول ہونا جو ہے بی اعتباری معنن وہ ایک ایسے معنی کے اعتبار سے ہوگا یفہم من فحول کلامی جو سمجھ میں آ رہا ہے کلام کے مطلب سے ایک ایسا معنی جو کلام کے مطلب اور کلام کے معنی سے ہمیں وہ سمجھ میں آ رہا ہے لا بی اعتباری لفظی ہی و منطوقی ہی کلام کے لفظ یا منطوق کے اعتبار سے ان کا فاعل ہونا نہیں ہے جیسے حازہ زیدن قائمان یہ زیدن کا مفہول بھی ہونہ کلام کے لفظوں کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ کلام کا جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے اس کے اعتبار سے ہے کہ یہ حازہ یہ ہاتھ تنبیح والی ہے اور زائس میں اشارہ ہے اس سے انبیہ اور اشیر کا فعل ہم نے بنا لیا یہ ہمیں سمجھ میں آیا خود لفظوں نے اس پر دلالت نہیں کی بھئی تو کہتے ہیں اب یہاں سے فاعل یا مفعول بھی میں تعمیم کر رہے ہیں صاحب جامع کس میں فاعل یا مفعول بھی میں تعمیم کر رہے ہیں مطن میں تو صرف اتنا آیا کہ حال وہ ہے جو فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرے توجہ ہے لیکن یاد رکھو کبھی غیر فاعل یا غیر مفعول بھی سے بھی حال آ جاتا ہے مثلا مثلا مفعول معہو سے بھی حال آتا ہے تو کبھی مفعول معہو سے بھی حال آ جاتا ہے اور مفعول معہو نہ تو وہ فاعل ہے نہ وہ مفعول بھی ہے وہ تو ایک الگ معمول ہے توجہ ہے انہوں نے مطن میں کیا کہا حال کس کی حالت بیان کرتا ہے فاعل ہے مفعول بھی کی اور کبھی کبھار حال کس سے آتا ہے مفعول معہو سے تو مفعول معہو نہ تو وہ فاعل ہے نہ مفعول بھی ہے پھر اس سے کیسے حال آیا اسی طرح کبھی حال مفعول مطلق سے بھی آ جاتا ہے مفعول مطلق وہ بھی نہ فاعل ہے نہ مفعول بھی ہے وہ تو ایک الگی معمول ہے تو اس سے پھر کیسے حال آیا اسی طرح کبھی کبھار حال مزافلے سے آ جاتا ہے کیسے مزافلے سے بھئی فاعل یا مفعول بھی مزاف ہوتا ہے جانی غلام زیدین جانی غلام زیدین غلام مزاف زیدین مزافون فاعل کون ہے مزاف جعنی غلام زیدین میرے پاس کون آیا زید کا غلام آیا ہے زید نہیں آیا جعنی غلام زیدین تو فاعل کون غلام یعنی مزاف اور زیدین تو کیا ہے مزاف علیہ ہے توجہ ہے تو مزاف جب فاعل یا مفہول بن رہا ہو اس سے حال آئے پھر تو بات ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ بھی کیا بن رہا ہے فاعل یا مفہول بھی اور حال بھی کس سے آتا ہے فاعل یا مفہول بھی سے عنی غلام زیدین اس غلام سے اگر آگے حال آئے پھر تو کوئی حرج نہیں کیونکہ غلام فاعل ہے لیکن اگر یہ زیدین سے حال آگے آجائے پھر اشکال ہوتا ہے کہ یہ زید تو مضافلے ہے یہ تو نفعال ہے نا مفعول بھی ہے اس سے کیسے آگے حال آیا توجہ ہے تو کبھی کبھار حال مفعول معہو سے آجاتا ہے کبھی کبھار حال مفعول مطلق سے آجاتا ہے اور کبھی کبھار حال مضافعلے سے آجاتا ہے تو ان کو بھی داخل کرنے کے لیے صاحبِ جامعی اب فاعل اور مفعول بیہی میں تعمیم کریں گے اور بتلائیں گے کہ فاعل یا مفعول بیہی کا ہونا عام ہے چاہے حقیقتن فاعل یا مفعول بیہی ہوں چاہے حکمن ہوں چاہے حقیقتن فاعل یا مفعول بیہی ہوں چاہے حکمن اور مفعول معاہو مفعولِ مطلق اور وہ جو مضافلے ہیں وہ حقیقتن تو فاعل یا مفعول بیہی نہیں ہوتے لیکن حکمن وہ بھی فاعل یا مفعول بی ہی ہوتے ہیں جب ان سے خال آئے بات سمجھ میں آگئے تو اب ان کو بھی داخل کرنے کے لئے یہاں صاحب جامع تعمیم کر رہے ہیں تو کہتے ہیں فاعل یا مفعول بی ہی سے مراد جو ہے اس بات سے کہ وہ حقیقتا ہو یا حکمن ہو یعنی فاعل یا مفعول بی ہی ہو نا صرف حقیقتا ہو ایسا بھی نہیں ہے فاعل یا مفعول بی ہی ہو نا صرف حکمن ہو ایسا بھی نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ عام ہے یعنی دونوں کو شامل ہے فاعل یا مفعول بی ہی ہو نا دونوں کو شامل ہے حقیقتا ہو چاہے چاہے حکمن تو کہتے ہیں فاعل یا مفعول بی ہی سے مراد جو ہے جو زیادہ عام ہے اس سے کہ وہ حقیقتا ہو یا حکمن ہو فَيَدْخُلُ فِيهِ الْحَالُ عَنِ الْمَفْعُولِ مَعَهُ تو اس تاریخ کے اندر داخل ہو گیا وہ حال جو مفعول مَعَهُ سے آئے لِقَوْنِهِ فِي مَعْنَ الْفَاعِلِ عَوِ الْمَفْعُولِ بِهِ اس وجہ سے کہ مفعول مَعَهُ فَاعِل یا مفعول بِهِ کے معنی میں ہوتا ہے بھئی ادھر دیکھئے مفعول مَعَهُ کسے کہتے ہیں ابھی ہم نے پڑھا گزشتہ سبق میں جو وَو وَمَعَنِ مَعَا کے بعد آئے اور وہ کس کی مصاحبت کے لئے آتا ہے فَاعِل یا مفعول بِهِ کی جب وہ فعیل کی مصاحبت کے لئے ہے تو معلوم ہوا یہ بھی فعیل ہی کے درجے میں ہے اور جب یہ مفعول بِهِ کی مصاحبت کے لئے ہے تو معلوم ہوا یہ بھی مفعول بِهِ کے درجے میں ہے تو مفعول مَعَهُ حقیقتاً تو فعیل نہیں لیکن حکمان فعیل ہے کیونکہ یہ انہی کی مصاحبت کے ساتھ ہوتا ہے جَعَنِ زَيْدٌ وَعَمْرَن جَعَنِ زَيْدٌ وَعَمْرَن یہ وَعَمْرَن کس کے بعد آیا زید جو فعیل ہے اس کے بعد آیا تو معلوم ہوا یہ اس فعیل کا مصاحب ہے معلوم ہوا جو آنے کا فعیل فعیل کر رہا ہے وہ فعیل یہ بھی کر رہا ہے اور یہ اس کے ساتھ اسی زمانے میں اس فعیل کو کر رہا ہے تو کہتے ہیں فَيَدْخُلُ فِيهِ الْحَالُ عَنِ الْمَفْعُولِ مَعَهُ تو اس کے اندر وہ جو حال ہو مفعول مَعَهُ سے وہ بھی داخل ہو گیا لِقَوْنِهِ فِي مَعْنَ الْفَاعِلِ اَوِ الْمَفْعُولِ بِهِ اس وجہ سے کہ یہ فعیل یا مفعول بِهِ کے معنی میں ہوتا ہے وَقَزَلْ مَفْعُولُ الْمُطْلَقُ تو کہتے ہیں اسی طرح وہ جو حال مفعول مطلق سے آئے وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گیا مِسْلُ زَرَبْتُ زَرْبَ شَدِيدًا زَرَبْتُ زَرْبَ شَدِيدًا دیکھو زَرَبْتُ فِيلْ بَا فَاعِلْ ہے اَزْزَرْبَ یہ مفعول مطلق ہے کیونکہ یہ مستر ہے اور ماقبل فیل کے معنی میں ہے اور وہ مستر جو ماقبل فیل کے معنی میں ہو وہ مفعول مطلق ہوتا ہے اور اس سے آگے حال آیا شدیدا زَرَبْتُ زَرْبَ میں نے زَرْبْ لگائی اس حال میں کہ وہ شدید تھی اس حال میں کہ وہ شدید تھی لیکن اس میں دیکھو یہ اَزْزَرْبْ جو مصدر لے کر آئے توجہ ہے یہ جو مفعول مطلق ہے جس سے حال آگے آ رہا ہے اس کو معرفہ لے کر آئے اس کو تو اَزْزَرْبْ یہ ہے ذُلحَال مفعول مطلق جو ہے اسی سے آگے شدیدا حال آ رہا ہے تو شدیدا شدیدا منصوب لفظا صفتِ مشبہ اس کے اندر ہوا زمیر اس کا فاعل جو کس کو راجے ہے حال کو کس سے جوڑتے ہیں ذُلحال سے اور ذُلحال کون ہے یہاں پر اَزْزَرْبْ ہے تو شدیدا اس کے اندر ہوا زمیر کس کو راجے اَزْزَرْبْ کو راجے ہے بات سمجھ میں آگئی تو اَزْزَرْبْ ہوا ذُلحال اور اس کو معرفہ لے کر آئے اس کو کیونکہ آگے چل کر آپ کو بتلائیں گے کہ ذُلحال اکثر معرفہ ہوتا ہے حال نکرہ ہوتا ہے اور ذُلحال اکثر معرفہ ہوتا ہے تو اس لئے یہاں اَزْزَرْبْ معرفہ ذُلحال لے کر آئے اور حال نکرہ ہوتا ہے تو شدیدا آگے دیکھو نکرہ لے کر آئے اگر دونوں معرفہ ہوتے پھر تو محصوب صفت بن جاتے یا دونوں نکرہ ہوتے پھر بھی کیا بنتے محصوب صفت بنتے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں ذَرَبْ تو ذَرْبَ شدیدا اَزْزَرْبَ بھی منصوب ہے شدیدا بھی منصوب ہے لیکن محصوب صفت نہیں بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے اَزْزَرْبْ ہے معرفہ اور شدیدا ہے نکرہ اور محصوب صفت تو تعریف و تنکیر میں ایک جیسے ہوتے ہیں بھئی سوال ذَرَبْ تو ذَرْبَ شدیدا یہ اَزْزَرْبْ مفہولِ مطلق ہے اس سے حال کیسے آیا حال تو صرف فاعل یا مفہول بھی ہی کی حالت بیان کرتا ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ یہ بھی مفہول بھی ہی کے حکم میں ہے بھئی کس طرح مفہول بھی ہی کے حکم میں ہے کہتے ہیں اس لیے کہ ذَرَبْ تُزْزَرْبَ یہ بمانے ہے اَحْدَسْتُ الزَّرْبَ میں نے ذَرْبْ کو وجود دیا اَحْدَسَ يُحْدِسُ اَحْدَاس کا معنی ہے وجود دینا بھئی دیکھئے جب میں کسی کی پٹائی کروں گا تو پٹائی کو وجود دوں گا کہ نہیں دوں گا پٹائی کو وجود دوں گا تو یہاں پر بھی جب میں نے ذَرَبْ تُزْزَرْبَ کہا تو مانا کیا ہے اَحْدَسْتُ الزَّرْبَ میں نے ذَرْبْ کو وجود دیا تو اَحْدَسْتُ فِلْبَ فَاعِل اور اَزْزَرْبَ یہ مفہول بھی ہی تو دیکھو یہ مانا کے اعتبار سے مفہول بھی ہی ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ ذَرَبْ تُزْزَرْبَ یہ لفظوں کے اعتبار سے تو یہ اَزْزَرْبْ مفہول مطلق ہے لیکن لیکن یہ معنی کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے یہ مفہول بھی ہی ہے یعنی یہ حکماً مفہول بھی ہی ہے حکماً مفہول بھی ہی ہے تو کہتے ہیں مِثْلُ ذَرَبْ تُزْزَرْبَ شَدیدًا فَإِنَّهُ بِمَعْنَى اَحْدَسْتُ الزَّرْبَ شَدیدًا اس لیے کیونکہ یہ اَحْدَسْتُ الزَّرْبَ شَدیدًا کے معنی میں ہے اَحْدَسْتُ الزَّرْبَ شَدیدًا میں نے وجود دیا زرب کو اس حال میں کہ یہ شدید تھی سخت تھی وَقَزَا يَدْخُلُ فِيهِ الْحَالُ عَنِ الْمُزَافِئِ اِلَيْهِ اور اسی طرح اس کے اندر داخل ہو گیا وہ جو حال آتا ہے مُزَافِلے سے بھئی جب ہم نے تعمیم پیدا کر دی کہ وہ فاعل یا مفعول بھی ہونا حقیقتاً ہو چاہے حکماً ہو تو اب اس کے اندر داخل ہو گیا وہ جو حال آتا ہے مُزَافِلے سے بھئی دیکھئے ذرا اگلی مثالوں پر نظر رکھئے اگلی سطر میں بَلْنَتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا بَلْنَتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا بھئی آیت کس طرح ہے بَلْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا بَلْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا اور مِلَّةَ یہ منصوب ہے تو اس کے لئے عامل چاہیے کس نے اس کو نصب دیا تو صاحبِ جامین نے درمیان میں نَتَّبِعُ کا فیل نکال دیا کہ یہاں فیل محضوف ہے اور مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ اس کے لئے کیا بن رہا ہے مَفْعُول بِهِ بن رہا ہے نَتَّبِعُ اس کے اندر نَحْنُ زَمِير فَاعِل ہے اور مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ اس کے لئے مَفْعُول بِهِ ہے اور یاد رکھو یہ مِلَّةَ مُزَاف ہے اور إِبْرَاهِيمَ مُزَافٌ إِلَيْهِ ہے اور یہ إِبْرَاهِيمَ اس پر فتحہ ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ منصوب ہے بلکہ یہ مجرور ہے غیر منصرف پر جر آتا ہی فتحہ کے ساتھ ہے بھئی اور دو سبب اس میں کون کون سے ہیں ایک علمیت ہے اور دوسرا عجمہ ہے شاہ باش کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ عجمی ہیں کیونکہ اس وقت ابھی عربی زبان بنی ہی نہیں تھی جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگے جیسے یہ اردو زبان ہے یہ اردو زبان کو تقریباً کوئی تین سو سال ہوئے ہیں یہ بنی ہے اس سے پہلے اردو زبان نہیں تھی یہ مغل بادشاہ جو تھے ان کی فوج ہوتی تھی اس کے اندر ہر زبان والے لوگ ہوتے تھے اس کے اندر فارسی بولنے والے بھی اس کے اندر اس کے اندر سندھی بولنے والے بھی اس کے اندر اسی طرح اور زبانیں بولنے والے بھی تو یہ مختلف زبانوں والے ہوتے تو وہ پھر ایک دوسرے سے جب بات کرتے تھے تو ہر ایک اپنی زبان والے لفظ بولتا تھا تو وہ ساروں کی سے مل جل کر ایک نئی زبان اردو بنتی چلی گئی تو اسی طرح جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اس وقت عربی زبان نہیں تھی بعد میں آہستہ آہستہ بنتی چلی گئی بھئی اور یہاں پر یہ حنیفن کا لفظ آیا یاد رکھو حنیف کہتے ہیں وہ شخص جو تمام برائیوں سے الگ تھلگ سیدھے راستے پر ہو جو تمام برائیوں سے الیدہ سیدھے راستے پر ہو اس کو کہتے ہیں حنیف یعنی حق کی طرف جھکنے والا حق پر چلنے والا اس کو کیا کہتے ہیں حنیف تو آسان لفظوں میں یوں کہو جو ہر باطل سے الگ ہو حنیف کا کیا معنی جو ہر باطل سے الگ ہو ہر باطل سے جدا ہو تو ترجمہ سنیے بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ بھئی مسلمانوں کو یہودی کہتے تھے کہ تم ہمارے مذہب پر آ جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے تم میں ہدایت مل جائے گی عیسائی کہتے تھے کہ مسلمانوں ہمارے مذہب پر آ جاؤ تمہیں ہدایت مل جائے گی تم سیدھے راستے پر آ جاؤ گے تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قُل بَلْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنیفہ کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے بَلْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنیفہ اے بَلْ نَتَّبِعُ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنیفہ بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دین کی مِلَّت کہتے ہیں دین کو حنیفہ اس حال میں کہ وہ عبراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ہر باطل سے جدہ تھے تمام برائیوں سے الگ تھلگ سیدھے راستے پر تھے یعنی ہم ان کے دین پر ہیں بھئی تو یہاں دیکھو یہ حنیفہ یہ حال ہے عبراہیم سے اور عبراہیم یہ تو مُضافِلَي ہے مِلَّتَ ہے مُضاف عبراہیم ہے مُضافون إِلَا یہ مِلَّتَ یہ تو مفعول بیہی بن رہا ہے مفعول بیہی سے تو حال آ سکتا ہے لیکن یہاں پر مفعول بیہی سے حال نہیں آ رہا بلکہ مفعول بیہی کا جو مُضافِلَي ہے اس سے حال آ رہا ہے تو جب صاحبِ جامی نے فاعل یا مفعول بیہی ہونے کے اندر تعمیم پیدا کی کہ فائل یا مفہول بھی ہونا چاہے حقیقتن ہو چاہے حکمن ہو تو یہ مضافلے بھی تعریف کے اندر داخل ہو گیا اس سے بھی حال آ سکتا ہے بھئی کیوں وجہ یہ یاد رکھو ضابطہ آپ کو بتلائیں گے کہ وہ مضافلے کہ جس کو مضاف کا قائم مقام کرنا صحیح ہو مضاف کو آپ ہٹا دیں اور مضافلے کو اس کا قائم مقام کر دیں اور پھر بھی معنی صحیح رہے تو اس قسم کا مضافلے یہ مضاف ہی کے درجے میں ہے توجہ ہے آپ نے کس کو ہٹایا مضاف کو وہ مضاف فائل یا مفہول بھی بن رہا تھا لیکن آپ اس کو ہٹا دیں اور اس مضافلے کو اس کی جگہ پر رکھ دیں اگر کلام کا معنی پھر بھی صحیح ہوتا ہے معلوم ہوا یہ مضافلے بھی اسی مضاف کے درجے میں ہے اس کو اس کی جگہ رکھ دیں معنی میں کوئی خلل نہیں آتا تو معلوم ہوا ہے تو مضافلے لیکن کس کے درجے میں ہے مضاف کے درجے میں اور مضاف تو کیا بن رہا ہے فائل یا مفول بھی اور اس سے تو حال آسکتا ہے لہذا اس قسم کے مضافلے سے بھی حال آسکتا ہے تو یہاں پر دیکھو بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اس حال میں کہ ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے الگ تھلگ تھے تو یہاں پر ذرا ملت کو ہٹا دیں اور ابراہیم کو اس کی جگہ پر لے آئیں اب وہ مفول بھی بن جائے گا لفظ اب یہ لفظ ابراہیم مفول بھی بن گیا تو کیا کلام بن گیا بل نتبعو ابراہیم حنیفہ بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ ہر باطل سے جدا ہیں دیکھو مانا بالکل ٹھیک ہے پہلے کیا مانا تھا ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں اب کیا مانا ہوا ہم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں دیکھو مانا بالکل ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنا انہی کے دین کی تو پیروی کرنا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی لہٰذا ایسا مضافلہ توجہ سے سنو ایسا مضافلہ کہ جس کا مضاف فائل یا مفول بھی بن رہا ہے اور اس مضافلہ کو اس کا قائم مقام کرنا صحیح ہو یعنی اسے معنی میں کوئی خلل نہ آتا ہو تو اس قسم کے مضافلہ سے آگے حال آنا صحیح ہے کیونکہ یہ خود اسی مضاف کے درجے میں ہے اور وہ تو فائل یا مفول بھی ہے تو گویا یہ مضافلہ بھی فائل یا مفول بھی کے درجے میں ہے بات سمجھ میں آگئی آپ دیکھئے بھئی کہتے ہیں کما اذا کان المضاف فائلن او مفعولن جیسے کہ مضاف جو ہے وہ ایسا فائل یا ایسا مفعول ہو کہ یسخ حضف ہو وقیام المضاف علیہ مقام ہو اور صحیح ہو اس مضاف کو حضف کرنا اور مضافلہ کو اس کا قائم مقام کرنا فکأنہ الفائل او المفعول تو گویا کہ وہ مضاف علیہ فائل یا مفعول ہے کیونکہ اس کو اس کا قائم مقام کرنا صحیح ہے نحو بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ وَأَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا یہ دوسری مثال آگئی قرآن میں اللہ تعالیٰ غیبت سے منع فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا کہ وہ کھائے لَحْمَ أَخِيهِ اپنے بھائی کے گوشت کو میتن اس حال میں کہ وہ بھائی مردہ ہو یعنی کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا اور افسوس آج کل ہم سب کی یہ حالت ہے کہ شب اور روز غیبتوں میں مصروف ہوتے ہیں والد صاحب رحمہ اللہ کو اللہ نے یہ صفت نصیب فرمائی تھی وہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے عجیب ان کی طبیعت ہی انسان حیران رہ جاتا ہے بعض وقت طلبہ سے سال کے شروع میں فرماتے کہ مولانا الحمدللہ غیبت سے اللہ نے میری حفاظت فرمائی ہے اور آپ کبھی مجھ سے کسی کی غیبت نہیں سنیں گے طلبہ فرماتے ہم سارا سال بڑے غور سے سنتے کہ کہیں تو حضرت کسی کی غیبت کر دیں گے مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی کی غیبت کر لیں اور صرف درس میں نہیں ان کی تمام زندگی اسی طرح گزری وہ کبھی غیبت نہیں کرتے تھے تو آپ آج کل کے احوال اگر آپ غور کریں اکثر لوگ شب و روز غیبتوں کے اندر مصروف ہوتے ہیں اور والد صاحب کی عجیب میں نے بتلایا طبیعت تھی کبھی غیبت نہیں کرتے تھے اور ہم نے بعض اوقات دیکھا بھی کہ والد صاحب رحمہ اللہ کے کوئی مہمان وغیرہ یا کوئی جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں باتوں باتوں میں وہ غیبت کسی کی شروع کر دیتے کہ فلا آدمی تو جی ایسا ہے ایسا ہے والد صاحب فوراں ابھی ایک آدھ بات ہی کی ہوتی تھی والد صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے اس میں تو یہ یہ خوبی ہے اس کی دو تین چار خوبیاں ذکر کر دیتے اور والد صاحب کی طبیعت چونکہ بڑی جلالی طبیعت تھی تو جیسے ہی والد صاحب ان کی تعریف کرتے وہ سننے والا فوراں ایک دم خاموش ہو جاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں کوئی اور بات کروں حضرت کہیں ناراض نہ ہو جائے مجھ سے تو وہیں پر غیبت بند کروا دیتے تھے بات ہی نہیں کرنے دیتے تھے کسی کو لیکن ایسے طریقے سے کہ محسوس بھی نہیں ہوتا تھا بات بدل جاتی بھائی تو یہ بہت بڑی صفت ہے کہ اگر اللہ کسی کو نصیب فرما دے اللہ ہم سب کو یہ صفت نصیب فرمائے بھائی تو کہتے ہیں اور کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے اب دیکھئے اور لحمہ اخیہی یہ لحمہ مفہول بھی ہی ہے یہ لحمہ مفہول بھی ہی ہے اور لحمہ ہے مضاف اور اخیہی یہ ہے مضافون ایلہ اور یہ اخیہی سے آگے حال آ رہا ہے اس حال میں کہ اس کا وہ بھائی مردہ ہو بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو مضاف ایلہ سے حال آ رہا ہے اور حال تو صرف کس سے آتا ہے فاعل سے یا مفہول بھی ہی سے تو جواب گزر گیا کہ یہاں پر جو مضاف ہے وہ تو مفہول بھی ہی ہے اور یہ مضاف کو حضف کر کے مضاف ایلہ کو اس کا قائم مقام کرنا صحیح ہے اور اس سے کلام کا معنی خراب نہیں ہوتا دیکھو کس طرح پہلے معنی کیا ہے کہ وہ کھائے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو اب ذرا لحم کے لفظ کو ختم کر دیں پہلے تو مضافلے تھا اور مضافلے کیا ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے اور یہ اخ اسمہ ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الہ غیریہ علم متقلم ہے تو اس کا جر کس کے ساتھ تھا یا کے ساتھ اور اس کی اضافت ہے حاضمیر کی طرف آپ جب آپ اس لحم کو ختم کریں اور اخیہی کو اس کی جگہ لائیں گے تو اب یہ منصوب ہوگا اور اخ کا نصب کس کے ساتھ آتا ہے علف کے ساتھ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کو کھائے پہلے کیا معنی تھا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے اب کیا معنی کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کو کھائے دیکھو معنی میں کوئی خلن نہیں آیا مردہ بھائی کا گوشت کھانا یا مردہ بھائی کو کھانا ایک ہی بات ہے بھئی تو لہٰذا یہاں پر یہ اخیہی سے حال آیا اور یہ اخیہ مضافن الہہ لحم کا اور لحم مفعول بھی ہے اور یہ اخیہی کو اس کا قائم مقام کرنا صحیح ہے تو گویا یہ اخیہی بھی مفعول بھی کے درجے میں ہے کیونکہ جو لحم تھا وہ مفعول بھی تھا تو جب یہ مفعول بھی کے درجے میں ہے تو اس سے حال کا آنا صحیح ہے دیکھیں آگے کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَسِحُ أَن تَقُولَ اس لئے کیونکہ صحیح ہے کہ آپ یوں کہیں بَلْنَتَّبِعُ إِبْرَاهِيمَ یہ کہنا بھی آپ کا صحیح ہے مَقَامَ بَلْنَتَّبِعُ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ بَلْنَتَّبِعُ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ کی جگہ پر وَأَنْ يَأْقُلَ أَخَاهُ اور آپ کا یہ کہنا بھی صحیح ہے وَأَنْ يَأْقُلَ أَخَاهُ مَقَامَ أَنْ يَأْقُلَ لَحْمَ أَخِيهِ اسَ أَنْ يَأْقُلَ لَحْمَ أَخِيهِ کی جگہ پر بات سمجھ میں آگئے اَوْ كَانَ الْمُزَافُ فَاعِلًا اَوْ مَفْعُولًا اب دوسری صورت بتائیں گے کبھی کبھار مضافلے ایسا ہوتا ہے کہ مضاف جو ہے وہ اس کا جز ہوتا ہے ایک ہے مضاف ایک ہے مضافن الے یہ جو مضاف ہوتا ہے یہ جز ہوتا ہے مضافن الے کا تو اس قسم کے مضافلے سے بھی خال آ سکتا ہے لیکن شرط کیا شرط وہی ہے شرط وہی ہے کہ وہ جو مضاف ہے وہ فاعل یا مفعول بھی ہی ہونا چاہیے توجہ ہے دیکھو ادھر پھر سنو ایک ہے مضاف ایک ہے مضافن الے وہ مضاف وہ جز ہے کس کا مضافلے کا تو اس مضافلے سے خال آ جاتا ہے اور یہ اس مضافلے سے خال آنا اسی طرح ہے جیسے مضاف سے خال آیا ہو کیونکہ مضاف تو اسی کا جز ہے بھئی کل سے گویا خال آ رہا ہے تو کل کے اندر جز بھی ہوتا ہے تو گویا یہ اسی سے خال ہے بات سمجھ میں آ گئی دیکھو مثال سے اور وضاحت ہوگی کہتے ہیں اَوْ کَانَ الْمُضَافُ فَاعِلًا اَوْ مَفْعُولًا یا وہ جو مضاف ہے وہ فاعل یا مفعول ہوتا ہے وَهُوَ جُزْءُ الْمُضَافِ إِلَيْهِ اور اس حال میں کہ وہ جو مضاف ہے وہ مضافلے کا جز ہوتا ہے فَقَأَنَّ الْحَالَ عَنِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ هُوَ الْحَالُ عَنِ الْمُضَافِ تو گویا کہ مضافلے سے جو حال ہے وہ مضاف سے بھی حال ہے بات سمجھ میں آئی ادھر دیکھئے پھر سمجھ لیں مضاف جز ہے کس کا مضافلے کا تو جب مضافلے سے حال آیا تو یہ اسی طرح ہے جیسے مضاف سے حال آیا ہو کیونکہ مضافلے کے اندر مضاف بھی داخل ہے نہیں سمجھ میں آئی بات بھئے دیکھو پھر سمجھو اس کو مضاف جز ہے کس کا مضافلے کا اور اس مضافلے سے حال آیا جب اس مضافلے سے حال آیا تو یہ اسی طرح ہے گویا مضاف سے حال آیا ہو کیونکہ مضاف اسی کا جز ہے بھئی حال کس سے آیا مضافلے سے توجہ ہے بھئے حال مضاف سے آئے پھر تو اشکالی نہیں کیونکہ مضاف تو فاعل یا مفعول بھی خود بن رہا ہے بات چل رہی ہے مضافلے سے خال ہونے کی اور یہ مضافلے سے خال آیا تو یہ اسی طرح سمجھو کہ یہ مضاف سے خال ہے کیونکہ مضاف اس کا جز ہے بھئی تو کل سے جب خال ہے تو گویا وہ جز سے بھی خال ہے تو دیکھیں اب عبارت کہتے ہیں او کان المضاف فاعلا او مفعولا یا وہ مضاف فاعل یا مفعول ہو وہو جزء المضاف الیہی اس حال میں کہ وہ مضاف جو فاعل یا مفعول ہے وہ مضافلے کا جزء ہے فَقَأَنَّ الْحَالَ عَنِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ وَالْحَالُ عَنِ الْمُضَافِ تو گویا کہ وہ جو حال ہے مضافلے سے وہ حال ہے مضاف سے وہ وہی حال ہے مضاف سے وَإِلَّمْ يَسِحَ قِيَامُهُ مَقَامَهُ اگرچہ اس کو اس کے قائم مقام کرنا صحیح نہ ہو بھئی پچھلی صورت میں تھا کہ مضافلے کو مضاف کا قائم مقام کر سکتے ہم اگرچہ اس کے اندر مضافلے کو مضاف کا قائم مقام تو نہیں کر سکتے لیکن مضاف جزء ہے کس کا مضافلے کا تو مضافلے سے جو حال آیا گویا کہ وہ مضاف سے ہی حال ہے کَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر ہے اَنَّ دَابِ رَحَا أُلَائِ مَقْتُوعٌ مُسْبِحِينَ یہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے بارے میں مُسْبِحِينَ دابیر کہتے ہیں جڑ کو دابیر اصل میں کہتے ہیں بچ جانے والا حصہ کسی چیز کا پیچھے رہ جانے والا حصہ درخت کو بھی جب کاٹتے ہیں دیکھو آخر میں کیا رہ جاتی ہے جڑ تو اس کو جڑ کو بھی کہتے ہیں دابیر اور مقتوع ان کا معنی ہے وہ جس کو کٹا گیا ہو مُسْبِحِينَ اَسْبَحَ يُسْبِحُ کا معنی ہے صُبَہ کرنا صُبَہ کے وقت میں داخل ہونا توجہ ہے تو اَنَّ دَابِرَ هَا اُلَائِ دابیرہ ہے مُزَاف اور ہَا اُلَائِ ہے مُزَافُنْ اِلَي بے شک ان لوگوں کی جو جڑ ہے مقتوعن کاٹ دی جائے گی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی مُسْبِحِينَ یہ حال ہے ہَا اُلَائِ سے دابیر سے حال نہیں کیونکہ دابیر تو مفرد ہے اور مُسْبِحِينَ یہ تو جمع ہے جمع حال ہے تو معلوم وہ ذو الحال بھی کیا ہونا چاہیے جمع تو یہ ہَا اُلَائِ سے حال ہے تو ترجمہ کیا ہوا اَنَّ دَابِرَ هَا اُلَائِ مَقْتُوعُمْ مُسْبِحِينَ کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے کاٹ دی جائے گی صبح کے وقت میں کاٹ دی جائے گی معنی سمجھ میں آیا یہ یوں کہیں کہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی اس حال میں کہ یہ صبح میں داخل ہو رہے ہوں گے معنی سمجھ میں آیا تو یہ مُسْبِحِين حال ہے کس سے ہَا اُلَائِ سے اور ہَا اُلَائِ مُزْغَافٌ اِلَي ہے اور دابِر ہے مُزْغَاف تو پہلا اشکال یہ ہوتا ہے پہلا اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ دابِر یہ تو انہ کا اسم ہے اور حال تو صرف کس کی حالت بیان کرتا ہے فَعِلْيَ مَفْحُول بِحِی کی تو جواب یہ کہ یہ دابِر جو ہے یہ نائب الفائل کے درجے میں ہے بھئی کیوں نائب الفائل کے درجے میں کیوں کہتے ہیں اس لئے کیونکہ آگے جو خبر آ رہی ہے نا انہ کی مَقْتُوع مَقْتُوع اس میں مفہول ہے اور اس میں مفہول کے لئے کیا چاہیے نائب الفائل تو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے اور یہ خبر ہے انہ کی اور انہ کی خبر کو کس سے جوڑتے ہیں انہ کے اسم سے تو اس کے اندر ہوا ضمیر دابِر کو راجے ہے کہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی اور کسی چیز کی ضمیر کی طرف جو اسناد ہے وہ حقیقت میں اسی چیز کی طرف اسناد ہوتا ہے تو گویا دابِر کس کے درجے میں ہو گیا نائب الفائل کیونکہ مقطوع ان کا اسناد ہے کس کی طرف ہوا ضمیر کی طرف اور وہ ضمیر کس کو راجے ہے دابِر کو اور کسی چیز کی ضمیر کی طرف اسناد حقیقت میں اسی چیز کی طرف اسناد ہے تو گویا دابِر کس کے درجے میں ہوا نائب الفائل کے درجے میں ہوا اور یہ دابِر یہ جز ہے ہا اولائی کا ان لوگوں کی جڑ اور جڑ بھی کیا ہوتی ہے کسی چیز کا جز ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئے تو جب ہاؤلائی سے حال آیا تو گویا دابر سے حال آگیا کیونکہ دابر اس کا ہاؤلائی کا جز ہے اور کل سے جو حال آئے گویا وہ جز سے ہی حال ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر اگرچہ اگرچہ دابر کو حضف کر کے ہاؤلائی کو اس کا قائم مقام تو نہیں کیا جا سکتا پچھلی مثال میں تو مضاف کو حضف کر کے مضافلے کو اس کا قائم مقام کیا جا سکتا تھا اگرچہ یہاں پر ایسا تو نہیں کیا جا سکتا لیکن بہرحال یہاں دوسری صورت ہے کہ دابر جز ہے مضافلے کا تو مضافلے سے حال کا آنا گویا وہ مضاف سے ہی حال کا آنا ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں فَقَوْلُهُ مُسْبِحِينَ پس اللہ تعالی کا قول مُسْبِحِينَ جو ہے حالٌ عنہا اولائی یہا اولائی سے حال ہے بِعْتِبَارِ اَنَّ دَّابِرَ لَمُزَاهَالَيْهِ جُزْءُهُ بَعِی اعتبار کہ وہ دابر المضاف علیه جو مضافلے ہے تorageہ ہے عبارت سمجھ لیں عبارت مشکل ہے اَنَّ دَّابِرَ لَمُزَاهَالَيْهِ دابر ہے موصوف اور المضافلہ یہ ہے اس کی صفت مانا کیا ہوا اَنَّ دَّابِرَ وہ دابر المضافلہ جو مضافلے ہے اور عبارت پہ ذرا دیکھو اَنَّ دَابِرَ هَا اُلَائِ یہ دابر مضافلے ہے یا مضاف ہے اَنَّ دَابِرَ هَا اُلَائِ دابر ہے مضاف اور ہا اُلَائِ ہے مضافنی لے اور یہ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ دابر وہ دابر جو مضافلے ہے بات سمجھ میں آگئی یہاں پر ترجمہ سمجھ لو بھئی پھر ترجمہ سنیں فَقَوْلُهُ مُسْبِحِينَ حَالٌ عَنْ هَا اُلَائِ کہ مُسْبِحِينَ یہ حَال ہے ہا اُلَائِ سے بے اعتباری اسے اعتبار سے دیکھو اب بتلا رہے ہیں کہ ہا اُلَائِ سے مُسْبِحِينَ حَال ہے کسے اعتبار سے کہتے ہیں بے اعتباری اسے اعتبار سے کہ اَنَّ دَابِرَ الْمُضافَ اِلَائِ کہ وہ دابر جس کی اس کی طرف اضافت کی گئی ہے وہ دابر جس کی اَنَّ دَابِرَ الْمُضافَ وہ دابر کے جس کی اضافت کی گئی ہے الیہی کس کی طرف ہا اولائی کی طرف جز اوہو وہ اس کا جز ہے اب معنی سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں فَقَوْلُهُ مُسْبِحِنَ حَالٌ عَنْ ہا اولائی تو مُسْبِحِنَ جو ہے یہ حال ہے ہا اولائی سے بِعْتِبَارِ اَنَّ الدَّابِرَ الْمُزَافَ إِلَيْهِ جُزْ اوہو بائیں اعتبار کے وہ دابر کے جس کی اس ہا اولائی کی طرف اضافت کی گئی ہے جز اوہو وہ اس کا جز ہے فَإِنَّ دَابِرَ الشَّئِئِ اَصْلُهُ اس لئے کیونکہ دابر الش ہے جو ہے اصلہ وہ اس کی اصل ہوتی ہے وَالدَّابِرُ مَفْعُولُ مَعْلَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ اور یہ جو دابر ہے یہ مفعول مَعْلَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ہے یعنی نائب الفاعل ہے بِعْتِبَارِ زَمِيرِ المُستَقِنِّ فِي الْمَقْتُوعِ بَا اعتبار اس زمیر کے المُستَقِنِّ جو چھوپی ہوئی ہے فِي الْمَقْتُوعِ کس کے اندر؟ مقطوع کے اندر وہ جو نائب الفاعل کی زمیر چھوپی ہوئی تھی تو مستقِنن کا معنی ہے چھوپی ہوئی اس کا مادہ کنن ہے کاف نون نون تو کہتے ہیں بِعْتِبَارِ زمیرِ المُستَقِنِّ فِي الْمَقْتُوعِ بِعْتِبَارِ اس زمیر کے جو چھوپی ہوئی ہے مقطوع کے اندر فَقَأَنَّهُ حَالٌ عَنْ مَفْعُولِ مَعْلَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ تو گویا کہ یہ جو مصبحین ہے یہ خال ہے عَنْ مَفْعُولِ مَعْلَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ یہ نائب الفاعل سے خال ہے کیوں؟ بھئی دیکھئے پھر سنو یہ مصبحین حال ہے کس سے؟ ہاؤلائی سے اور ہاؤلائی اس کی طرف اضافت کی گئی ہے دابیر کی جو اس کا جز ہے وہ مضاف اس کا جز ہے جو نائب الفاعل ہے بھئی جو دابیر کس کے درجے میں ہے نائب الفاعل کے درجے میں کیونکہ مقتوع ان کے اندر ہوا ضمیر اس کو لوٹ رہی ہے تو وہ مضاف اس کا جز ہے تو اس مضافلے سے حال گویا ایسے ہی ہے جیسے نائب الفاعل سے حال آ رہا ہو یہ معنی ہے فَقَأَنَّهُ حَالٌ عَنْ مَفْعُولِ مَعْلَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ تو گویا کہ یہ حال ہے مَفْعُولِ مَعْلَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ یعنی دابیر سے بھئی آگے دیکھئے وَلَوْ قُرِئَةَ بَيَّنَ عَلَى صِيغَةِ الْمَاظِلْ مَعْلُومِ مِنْ بَابِ التَّفَاعُلِ اَوْ تُبَيَّنُ عَلَى صِيغَةِ الْمُزَارِعِ الْمَجْهُولِ مِنْ بَابِ التَّفَعِيلِ جی یہاں سے صاحب جامی ایک اور توجیح کر رہے ہیں بھئی مطن میں کیا آیا پھر مطن پر آئیے جہاں حال کی تعریف ہم نے پڑی تھی وَالْحَالُ مَا يُبَيِّنُ هَيْئَةَ الْفَاعِلِ اَوِ الْمَفْعُولِ بِهِ الْحَالُ مَا حال وہ چیز ہے يُبَيِّنُ کہ وہ بیان کرتا ہے هَيْئَةَ الْفَاعِلِ یہ حیعت مفعول ہے توجہ ہے يُبَيِّنُ کے اندر ہوا زمیر ہے اور وہ راجے ہے ماں کو کیونکہ یہ سلح ہے موصول کا اور سلح کو کس سے جوڑتے ہیں موصول سے تو يُبَيِّنُ کے اندر ہوا زمیر فاعل ہے اور ماں کو راجے ہے ترجمہ پہ غور کرو وَالْحَالُ اور حال جو ہے ماں وہ چیز ہے کہ يُبَيِّنُ کہ وہ چیز بیان کرتی ہے کس چیز کو حیعت الفاعل یا بِالْمَفْعُولِ بِهِ اور یہ حیعت مفعول بِهِ ہے منصوب ہے حال وہ چیز ہے جو بیان کرتی ہے کس کو فاعل یا مفعول بِهِ کی حالت کو تو دیکھو اس ترکیب کے اندر یہ بِهِ کو مفعول سے جوڑا گیا کس کی حالت بیان کرتی ہے فاعل یا مفعول بِهِ کی حالت کو بیان کرتی ہے اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ حال کبھی مفعول معاہو سے بھی آتا ہے اور حال کبھی مفعول مطلق سے بھی آتا ہے تو جب انہوں نے کہا کہ حال وہ چیز ہے جو فاعل یا مفعول بِهِ کی حالت بیان کرے تو اس کے اندر تو مفعول معاہو داخل نہیں اس کے اندر تو مفعول مطلق تو داخل نہیں کیونکہ وہ تو مفعول بھی نہیں ہیں وہ تو الگ معمول ہیں انہوں نے تو صرف کیا کہا کہ حال وہ چیز ہے جو صرف فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرے تو مفعول معاہو بھی داخل نہیں ہوا حالانکہ اس سے بھی حال آتا ہے اور مفعول مطلق بھی داخل نہیں ہوا حالانکہ اس سے بھی حال آتا ہے تو پھر لہذا آگے صاحب جامعی کو تعمیم کرنا پڑی تھی اور بتلایا تھا کہ فاعل یا مفعول بھی ہونا عام ہے چاہے حقیقتاً فائل یا مفعول بھی ہوں چاہے حکمن ہوں جب حکمن کے ذریعے تعمیم کر دی اب مفعول معاہو بھی داخل ہو گیا کیونکہ وہ حقیقتاً تو فائل نہیں ہوتا لیکن حکمن فائل یا مفعول بھی ہوتا ہے جس کا وہ مساحب ہو اگر وہ فائل کا مساحب ہے تو وہ بھی فائل کے درجے میں ہے اور اگر وہ مفعول بھی ہی کا مساحب ہے تو پھر وہ مفعول بھی ہی کے درجے میں ہے تو حقیقتاً تو فائل یا مفعول بیہی نہیں لیکن حکمن فائل یا مفعول بیہی ہے تو وہ بھی تعریف میں داخل ہو گیا اسی طرح مفعول مطلب جو ہے وہ بھی نہ فائل ہے نہ مفعول بیہی ہے لیکن حکمن وہ بھی مفعول بیہی ہے کیونکہ وہ مفعول بیہی کے معنی میں ہے کیونکہ ضرب تو الزربہ کس معنی میں ہے احدث تو الزربہ کے معنی میں ہے تو لہٰذا یہ جو تعریف پہلے کی تھی بیہی کو جوڑا جائے مفعول کے ساتھ حال وہ ہے جو فائل یا مفہول بھی کی حالت کو بیان کرتا ہے تو مفہول ماہو بھی داخل نہیں اور مفہول مطلق بھی داخل نہیں ان کو داخل کرنے کے لیے تعمیم کرنا پڑی تھی اب صاحب جامعی اور دو توجیح کریں گے کہ پھر ان دونوں کو داخل کرنے کے لیے توجیح کی ضرورت نہیں یہ ویسے ہی تعریف کے اندر داخل ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یوں کریں کہ یہ جو یوبیین آیا اس کو پڑھیں تبیانہ کیا پڑھیں تبیانہ پڑھیں سیغہ پڑھو پہلے کیا تھا ما یوبیینو میں نے ترقیب بتلا دی یوبیینو کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کس کو راجے ہیں ما کو اور حیعت کو کیا بنایا مفہول بھی بنایا اس پر نسب ہے اور بھی کو کس سے جوڑا مفعول سے جوڑا کہ فائل یا مفعول بھی کی جو حالت بیان کرتا ہے اب یوں کریں کہ اس کو تبیانہ پڑھیں اور حیعتو کو اس کا فائل بنا دیں اور بھی کو مفعول سے نہ جوڑیں کہ وہ مفعول بھی کی حالت بیان کرتا ہے بلکہ بھی کو تبیانہ سے جوڑ دیں بھی کو تبیانہ سے تو گویا عبارت کیوں بن گئی الحال ما حال وہ چیز ہے تبیانہ بھی بھی کو یہیں لے آئیں تاکہ بات واضح ہو جائے حال وہ چیز ہے تبیانہ بھی کہ اس کے ذریعے سے بیان ہو حیعت الفاعلی او المفعولی کس کے حالت فائل یا مفعول کی حالت یعنی کہ مفعول بھی کی حالت فائل یا مفعول کی حالت بھی کہ تو تبینہ سے جوڑ دیا تو جب کہا فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے اور مفعول ہونا وہ تو عام ہے مفعول تو خمسہ ہیں پانچ ہیں تو وہ پانچوں میں سے جس سے بھی حال آ سکتا ہے وہ سب اس کے اندر آ گئے اور کتنے مفعول ہیں جن سے حال آتا ہے تین ہیں ایک مفعول بھی ایک مفعول معہو ایک مفعول مطلق تینوں سے حال آتا ہے تینوں داخل ہو گئے کیونکہ کیا تعریف کر دی حال وہ چیز ہے تبینہ بھی کہ اس کے ذریعے ظاہر ہو کیا چیز ظاہر ہو حیعت الفاعل یا بالمفعول فاعل یا مفعول کی حالت فاعل یا مفعول اور مفعول ہونا اس میں تو کوئی بھی کی قید نہیں مفعول ہونا تو عام ہے اس میں مفعول بھی بھی داخل ہو گیا وہ بھی مفعول ہے اس میں مفعول معہو بھی داخل ہوا وہ بھی مفعول ہے اس میں مفعول مطلق بھی داخل ہوا وہ بھی مفعول ہے تو دیکھو یہ دونوں بغیر کسی تعویل کے اب داخل ہو جاتے ہیں جب کیا پڑھا جائے تبیانہ پڑھا جائے اور حیعتو کو اس کا فاعل بنایا جائے اور بیہی کو اسی سے جوڑا جائے مفعول کے ساتھ نہ جوڑا جائے بات سمجھ میں آگئے یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو تبیانو پڑھا جائے تبیانو مجھول کا سیغہ باب تفعیل سے تبیانو پڑھا جائے اور بیہی کو اسی کے ساتھ جوڑا جائے اور حیعت کو اس کا نائب الفاعل بنایا جائے گویا عبارت یوں بن گئی الحالو ما تبیانو بیہی حیعت الفاعلی ابل مفعولی حال وہ چیز ہے تبیانو بیہی کہ اس کے ذریعے بیان کی جائے حیعت الفاعلی ابل مفعولی فاعل یا مفعول کی حالت اس میں بھی بیہی کو کس سے جوڑا تبیانو سے لہذا اس صورت میں بھی مفعول عام ہے تو اس میں مفعول بیہی بھی داخل مفعول معہو بھی داخل اور مفعول مطلق بھی داخل ہو گئے بات سمجھ میں آگئی اور نیز یہ صاحب جامی کی توجیح سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب جامی کے پاس جو کافیہ کا نسخہ تھا اس کے اندر یہ جو ہے نا اس وقت مطن میں کیا ہے ما یبینو حیعت الفاعلی اصل جو مطن میں عبارت کیا ہے الحالو ما یبینو حیعت الفاعلی ابل مفعولی بھی اس وقت اس نسخے میں ہے یبینو لیکن صاحب جامی جو توجیح کر رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے صاحب جامی کے پاس جو نسخہ تھا وہاں ما یبینو نہیں تھا بلکہ ما تبینو تھا اور کافیہ کے بعض نسخوں کے اندر ما تبینو کا لفظ ہی ملتا ہے بعض نسخوں میں تو کیا ہے الحالو ما یبینو حیعت الفاعلی ابل مفعولی بھی اور کافیہ کے بعد نسخوں میں ما یبینو کی جگہ ما تبینو ہے الحالو ما تبینو ہے ات الفاعلی ابل مفعولی بھی تو معلوم ہوا صاحب جامی کے پاس جو نسخہ تھا اس میں بھی تبینو ہی تھا کیا تھا ما تبینو تھا اور یہاں کیا ہے ما یبینو تو اس صورت میں اگر صاحب جامی کی توجیح لی جائے یبینو کی جگہ کیا لائیں تو دیکھو یا کو تا سے بدلنا پڑے گا تو پھر تو پورا گویا لفظ ہی آپ نے بدل دیا حالانکہ صاحب جامی لفظ کو بدلنے کی بات نہیں کریں گے صاحب جامی صرف یہ کہیں گے اگر اس طرح اس کو پڑو منہ ہوا لفظ ان کے پاس جو تھا وہ تبینو تھا اور تبینو اس میں دیکھو کوئی حرف بدلنے کی ضرورت نہیں آپ اس کو تبینو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو تبینو بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس کو تبینو مجھول بھی پڑھ سکتے ہیں تو تبینو 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 ہر طرح ایک ہی لفظ کو پڑھ سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوا صاحب جامی کے پاس جو نسخہ تھا اس میں ما یبینو نہیں تھا بلکہ کیا تھا ما تبینو تھا ہاں اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ ما موصولہ ہے اور ما موصولہ مذکر ہے اور اگر یہاں ان کے نسخے میں تو بیینو تھا تو بیینو تو تو بیینو کے اندر تو ہیہ زمیر ہے یہ تو مونس کا سیغہ ہے اور ہیہ زمیر کس کو راجے کریں گے ماں کو حالانکہ ماں کا لحظ تو مذکر ہے اور حیعت کا لحظ تو مفہول بھی ہی بن رہا ہے تو پھر ہیہ زمیر کیسے ماں کی طرف راجے ہو سکتی ہے ماں تو مذکر ہے اشکال سمجھ میں آ رہا ہے تو یاد رکھنا کہ یہ ماں سے مراد ہے حال کس کی بات چل رہی ہے حال وہ چیز ہے اور یاد رکھنا حال عربی میں مذکر بھی استعمال ہوتا ہے مونس بھی استعمال ہوتا ہے اور زیادہ استعمال اس کا مونس ہی ہے چنانچہ آگے آپ دیکھیں گے کہ مونس ہی کی زمیریں کس کی طرف لوٹائی جا رہی ہیں حال کی طرف مونس کی زمیریں لوٹائی جا رہی ہیں تو یہاں پر ماں تو بیینو یہاں ہیہ زمیر ماں کی طرف راجے کر دی کیوں؟ کیونکہ ماں کا لفظ لفظوں کے اعتبار سے یہ مذکر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ماں مونس ہے کیونکہ اس سے حال مراد ہے اس طرح کے موقع پر دونوں طرح کی زمیریں استعمال کی جا سکتی ہیں لفظ کا لحاظ رکھنا بھی صحیح اور معنی کا لحاظ رکھنا بھی صحیح لفظ کا لحاظ رکھیں تو مذکر زمیر لوٹانی پڑے گی اور معنی کا لحاظ رکھیں تو مونس زمیر بھی لوٹا سکتے ہیں معلوم ان کے پاس جو نسخہ تھا اس میں کیا تھا ما تبیینو تھا اور پھر انہوں نے کیا کہا ما تبیینو کے بجائے کیا کرو اس کو ما تبیینو پڑھ لو یا اس کو ما تبیینو پڑھ لو بات سمجھ میں آگئی جی اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وَلَوْ قُرِعَ تَبَيَّنَا اور کہتے ہیں اگر تبیینو پڑھا جائے على صیغة الماضی المعلومی بنابر ماضی معلوم کا صیغہ مِن بابِ تفاعلِ بابِ تفاعل سے اَوْ تُبَيَّنُوا یا تُبَيَّنُوا پڑھا جائے على صیغة المزارع المجھولی بنابر مزارع مجھول کے صیغے کے مِن بابِ تفاعلِ بابِ تفاعل سے وَجُعِلَ الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقًا بِهِ اور جار مجرور کو اسی سے متعلق کر دیا جائے کونسا جار مجرور وہ جو بیہی آیا تھا اس کو استبینا یا تُبَيَّنُوا سے متعلق کر دیا جائے لَا بِالْمَفْعُولِ مَفْعُولِ مَفْعُولِ کے ساتھ متعلق نہ کیا جائے تو دَخْلَ فِيهِ الْحَالُ مِنَ الْمَفْعُولِ مَعَهُ اَبِالْمَفْعُولِ مُتْلَقِ تو اس کے اندر وہ حال بھی داخل ہو جائے گا جو مفعول معاہو یا مفعولِ مُتلق سے آئے مِنْ غیرِ حاجتٍ اِلَى تَعْمِمِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بغیر اس حاجت کے بن جائے گی حال جو ہے وہ حالت بیان کرتا ہے کس کی فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرتا ہے تو مفعول میں تو یہ سب داخل ہو گئے تو پھر کہتے ہیں من غیرِ حاجتٍ اِلَى تَعْمِمِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بغیر اس حاجت کے تعمیم کی جائے فاعل اور مفعول میں اِلَّا لِدُخُولِ مَا وَقَعَ حَالًا عَنِ الْمُزَافِئِ اِلَيْهِ مگر اس لیے کہ تاکہ داخل ہو جائے وہ جو حال واقع ہو رہا ہے مظافلے سے یعنی وہ جو مظافلے سے حال واقع ہو رہا تھا پھر صرف اس کے لیے تعمیم کرنا پڑے گی مفعول معاہو یا مفعول مطلق کو داخل کرنے کے لیے تعمیم کرنے کے پھر حاجت نہیں بات سمجھ میں آ گئی تو دیکھو تعریف کتنی اور بہترین ہو گئی کچھ چیزیں جو پہلے داخل نہیں ہو رہی تھیں اب ایسی توجیح کی کہ وہ بھی داخل ہو گئیں اب صرف مظافلے باقی رہ گیا تھا اس کے لیے تعمیم کرنا پڑے گی باقی سب ویسے ہی داخل ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں مِنْ غَيْرِ حَاجَتٍ إِلَىٰ تَعْمِيمِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بغیر اس حاجت کے کہ تعمیم کی جائے فاعل اور مفعول میں اِلَّا لِدُخُولِ مگر تعمیم کرنا پڑے گی کس کے لیے مگر اس چیز کو داخل کرنے کے لیے جو حال واقع ہو رہی ہو عَنِ الْمُزَافِعِلَيْهِ کسے مُزَافِعِلَيْسَ اس کے لیے تعمیم کرنا پڑے گی بات سمجھ میں آگئی جی آگے دیکھئے مِسْلُ زَرَبْتُ زَيْدًا قَائِمًا یہ زَرَبْتُ زَيْدًا قَائِمًا یہ قائمًا حال ہے فاعل سے یا مفعول سے اور وہ دونوں ملفوظ ہیں حقیقتا توجہ ہے یہ تاز امیر بھی حقیقتا ہم اس پر تلفوظ کر رہے ہیں اور یہ زیدن پر بھی ہم حقیقتا تلفوظ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں مِثَالٌ لِلْلَفْزِيِ الْمَلْفُوظِ حَقیقتا تو یہ مِثَال ہے اس لفظی کی جو کہ حقیقتا ملفوظ ہے فَإِنَّ فَاعِلِيَّتَ تَعِلْمُتَكَلِّمِ وَمَفْعُولِيَّتَ زَيْدًا اس لئے کیونکہ تائم متقلم کا فاعل ہوننا اور زیدن کا مفعول ہوننا اِنَّمَا ہِيَ بِعْتِبَارِ لَفْزِ حَازَ الْكَلَامِ وَمَنْتُوْقِهِ وہ اس کلام کے لفظوں اور اس کے منطوق کے اعتبار سے ہی ہے یعنی کلام کے لفظوں کے اعتبار سے ہی یہ فاعل یا مفعول بھی ہی ہیں مِنْ غیرِ اعتبارِ مَعْنًا خَارِجِنْ عَنْهُ بغیرِ اعتبار کیے کسی ایسے معنی کا جو اس کلام سے خارج ہو وَهُمَا مَلْفُوظَانِ حَقِيقَةً اور یہ دونوں حقیقتاً ملفوظ ہیں یعنی ان پر حقیقتاً تلفوظ ہو رہا ہے وَزَيْدٌ فِدَّارِ قَائِمًا اور زَيْدٌ فِدَّارِ قَائِمًا اس کے اندر دیکھو یہ قائمن حال ہے کس سے فِدَّار کے اندر ہوا ضمیر ہے اور فِدَّار پر جب تلفوظ کیا تو حکمن ہوا پر بھی کیا ہو گیا تلفوظ تو ہوا ضمیر ملفوظ حقیقتاً تو نہیں لیکن حکمن ملفوظ ہے مثال للفظی الملفوظ حکمن یہ مثال ہے اس لفظی کی جو حکمن ملفوظ ہے فَإِنَّ فَاعِلِيَّةَ الزَّمِيرِ الْمُسْتَقِنِّ فِي الظَّرْفِ اس لیے کیونکہ وہ ضمیر جو الظرف کے اندر چھپی ہوئی ہے اس کا فاعل ہونا انما یہ بیعتباری لفظ حاضل کلامی ومنطوقی ہی وہ اس کلام کے لفظ اور اس کلام کے منطوق کے اعتبار سے ہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ضمیر جو چھپی ہوئی ہے ظرف کے اندر اس کا فاعل ہونا اس کلام کے لفظوں کے اعتبار سے ہی ہے کسی اور عمر خارج کا ہمیں یہاں اعتبار نہیں کرنا پڑا پھر دیکھئے کہتے ہیں فَإِنَّ فَاعِلِيَّةَ الزَّمِيرِ الْمُسْتَقِنِّ فِي الظَّرْفِ اس لئے کیونکہ وہ ضمیر جو ظرف میں چھپی ہوئی ہے اس کا فاعل ہونا انما یہ بیعتباری لفظ حاضل کلامی ومنطوقی ہی وہ اسی کلام اور اس کے منطوق کے لفظ کے اعتبار سے ہے من غیر اعتباری معنن خارجن عنہ بغیر اعتبار کیے کسی ایسے معنہ کا جو اس کلام سے خارج ہو وَالزَّمِيرُ الْمُسْتَقِنُ مَلْفُوظُنْ حُکْمًا اور یہ ضمیرِ مُسْتَقِن جو ہے وہ حُکْمًا ملفوظ ہے وَحَاذَا زَيْدٌ قَائِمًا یہ کس کی مثال تھی جس میں زیدن معنہ کے اعتبار سے مفعول بھی ہی ہے لفظوں کے اعتبار سے مفعول بھی ہی نہیں ہے کہتے ہیں مِثَالٌ لِلْمَعْنَوِيِّ یہ مثال ہے معنوی کی لِأَنَّ مَفْعُولِيَّتَ زَيْدٍ لَيْسَبْ اعتبارِ لَفْزِ حَاذَ الْقَلَامِ وَمَنْتُوقِهِ اس لئے کیونکہ زید کا مفعول ہونا وہ اس کلام کے لفظ اور اس کے منطوق کے اعتبار سے نہیں ہے بل بھی اعتباری معنی الاشارتی و تنبیحی بلکہ زید کا مفعول ہونا وہ اس اشارے اور تنبیح کے معنی کے اعتبار سے ہے المفعومین من لفظ حَاذَا جو مفعوم ہو رہے ہیں حَاذَا کے لفظ سے حَاذَا کے اندر حَا کس لئے ہے؟ تنبیح کے لئے اور زَا کیا ہے؟ اشارہ ہے تو زید کا مفعول ہونا وہ اس اشارے اور تنبیح کے معنی کے اعتبار سے ہے وہ جو اشارہ اور تنبیح سمجھ میں آ رہی ہے کس سے؟ لفظ حَاذَا سے وَلَا شَكْا اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اَنَّهُمَا لَيْسَ مِمَّا يَقْسِدُ الْمُتَقَلِّمُ الْإِخْبَارَ بِهِمَا عَنْ نَفْسِهِ بھئے یہاں یہ ایک شُبے کا جواب دینا چاہتے ہیں شُبہ یہ کہ آپ نے ہمیں کیا کہا؟ اُشِیرُ زَيْدًا قَائِمًا کس معنی میں ہے؟ اُشیرُ زَيْدًا قَائِمًا اور اُشیرُ کے لئے تو زیدن مفعول بِهِ بن رہا ہے کیا بن رہا ہے؟ اور آپ نے ہمیں کیا کہا؟ کہ یہاں زیدن کا مفعول بِهِ ہونا لفظوں کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ معنی کے اعتبار سے ہے لیکن یہ اُشیرُ یا اُنبِّحُ کا فعل کہاں سے معلوم ہوا؟ حَاذَا سے کس سے؟ حَاذَا سے معلوم ہوا اور حَاذَا تو لفظوں میں موجود ہے لہٰذا اس کو لفظی کی مثال کہنا چاہیے تھا لفظ دلالت کر رہے ہیں زید کے مفعول بِهِ ہونے پر کون سا لفظ؟ حَاذَا کا لفظ دلالت کر رہا ہے تو جواب دیں گے کہ بھئی حَاذَا سے مطلق اشارہ یا تنبیح معلوم ہو رہی ہے اس سے اُشیرُ کا فعل نہیں معلوم ہو رہا حَاذَا زَيْدٌ صرف اتنا پتہ چل رہا ہے کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف لیکن اسے اُشیرُ کا فعل نہیں سمجھ میں آ رہا اُشیرُ کا فعل ہمیں نکالنا پڑا اس کے بغیر زید سے آگے قائمان حال نہیں بن سکتا تھا تو اُشیرُ کا اعتبار ہمیں کیوں کرنا پڑا؟ تاکہ زید کا ذلحال بننا صحیح ہو جائے اس کے بغیر زید ذلحال نہیں بن سکتا تھا بھئی تو اُشیرُ یا اُنبیحُ کا جو فعل سمجھ میں آیا وہ کلام کے لفظ سے سمجھ میں نہیں آیا بلکہ ہمیں اس کا اعتبار کرنا پڑا کس لئے؟ تاکہ زید کا ذلحال ہونا صحیح ہو جائے اور آگے پھر اس سے حال آ سکے بات سمجھ میں آ گئی تو یعنی یوں کہو یہ جو کلام انہوں نے کیا کہا؟ کہ ہازہ سے اشارہ اور تنبیح ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہتے ہیں اشارہ اور تنبیح تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن ایسا اشارہ جس کی نسبت متکلم کی طرف ہو اُشیرُ دیکھو توجہ سے سنو اُشیرُ فیل ہے اور اس فیل کی نسبت کس کی طرف ہے؟ متکلم کی طرف کس کی طرف؟ اُشیرُ متکلم کہتا ہے میں اشارہ کر رہا ہوں تو یہ اشارہ کی نسبت کس کی طرف؟ متکلم کی طرف یا اُنبِہُ میں تنبیح کر رہا ہوں اس کا فائل بھی کون ہے؟ متکلم ہے تو لہٰذا ہازہ سے مطلق اشارہ مطلق تنبیح تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے لیکن ایسا اشارہ یا ایسی تنبیح جس کی نسبت کس کی طرف ہو متقلم کی طرف ہو یعنی اشیر یا انبیہو سمجھ میں نہیں آتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ولا شک اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انہما لیسا مما یقصد المتقلم الاخبار بھیما کہ یہ دونوں جو ہیں یعنی اشارہ اور تنبیح لیسا مما یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہیں یقصد المتقلم الاخبار بھیما عن نفسی کہ متقلم ارادہ کرتا ہے ان کے بارے میں خبر دینے کا اپنی ذات سے جب متقلم کہے ہاں آزاز ہے دون تو متقلم کا یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ یہ اشارہ کی نسبت کس کی طرف ہے میری طرف ہے کس کی طرف ہے ہاں میری طرف ہے یعنی یہاں اشیر یا انبیہو کا فیل ہے یہ اس کا ارادہ نہیں ہوتا دیکھو اشیر کا فیل لائے اس کے اندر دیکھو متقلم اب کی طرف نسبت ہے اشیر فیل آنا زمیر اس کے اندر فائل انبیہو اس کے اندر میں متقلم کی طرف نسبت ہے تو اس سے مطلق اشارہ یا تنبیح تو سمجھ میں آ رہے ہیں لیکن ایسا اشارہ یا ایسی تنبیح جس کی نسبت کس کی طرف ہو متقلم کی طرف ہو رہی ہو اور متقلم اس کی خبر دینا چاہتا ہے یہاں ایسا نہیں ہے یہاں متقلم صرف مطلق اشارہ یا تنبیح کرنا چاہتا ہے ایسا اشارہ یا ایسی تنبیح نہیں کرنا چاہتا جس کی نسبت اس کی طرف ہو رہی ہو اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں اشیرو یا انبیحو نکالنا پڑے بلکہ یہ اشیرو یا انبیہو ہمیں صرف اس لئے نکالنا پڑتا ہے یہاں پر تاکہ یہ زیدن کا ذلحال ہونا اور قائمان کا اس سے حال ہونا صحیح ہو جائے یہ نہیں کہ متقلم نے یہاں ارادہ کیا تھا اور اس کے ارادے کی وجہ سے ہمیں یہاں اشیرو یا انبیہو کا فعل مقدر نکالنا پڑا اور اس کی وجہ سے پھر زید کو مفہول بھی لفظی قرار دیا جائے ایسا یہاں نہیں ہے کہتے ہیں ولا شک کا انہما اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ اشارہ اور تنبیہ جو ہے لئیسا ممہ یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہیں یقصد المتقلم الاخبار بھیما عن نفسی کہ متقلم ارادہ کرتا ہو ان کے بارے میں خبر دینے کا اپنی ذات سے متقلم کا یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ یہاں یہ اشارہ کس کی طرف نسبت کی جائے اس کی میری طرف کی جائے یہ اس کا ارادہ نہیں ہوتا حتی یقدر فی نظم الکلام اشیرو او انبیہو یہاں تک کہ مقدر کیا جائے فی نظم الکلامی کلام کے نظم یعنی لفظوں کے اندر اشیرو یا انبیہو یہ مقدر کیا جائے ویسیرا زیدن مفولن بیہی اور زید جو ہے مفول بیہی بن جائے لفظی یا لفظوں کے اعتبار سے بات سمجھ میں آگئے پھر سنیں کہتے ہیں ولا شک صرف ترجمہ دیکھیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں جو ہیں یعنی اشارہ اور تنبیہ یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہیں کہ متقلم ان کے بارے میں خبر دینا چاہتا ہے اپنی ذات سے کہ یہ جو اشارہ یا تنبیہ ہے اس کی نصبت میری طرف ہے یہ اس کا ارادہ نہیں ہے کہ حتی یقدرہ یہاں تک کہ پھر مقدر کرنا پڑے فی نظم الکلامی نظم کلام کے اندر کیا مقدر کرنا پڑے اشیرو یا انبیہو مقدر کرنا پڑے ویسیرا زیدن مفولن بیہی اور اس کی وجہ سے زید کیا ہو جائے مفول بیہی ہو جائے لفظیاں اور کونسا مفول بیہی لفظی ہو جائے ایسا متقلم کا ارادہ نہیں ہے بل مفعولیتہ انما ہی بیعتباری معنی اشیرو اور انبیہو بلکہ یہ زید کا مفعول ہونا یہ اس اشیرو اور انبیہو کے معنی کے اعتبار سے ہے الخارج عن منطوق الکلامی جو منطوق کلام سے یعنی کلام کے لفظوں سے خارج ہے کلام کے لفظوں سے اشیرو یا انبیہو سمجھ میں نہیں آتا تو کہتے ہیں بل مفعولیتہو بلکہ زید کا مفعول ہونا انما ہی بیعتباری معنی اشیرو اور انبیہو یہ اس اشیرو یا انبیہو کے معنی کے اعتبار سے ہے الخارج عن منطوق الکلامی کہ وہ اشیرو یا انبیہو جو منطوق کلام سے خارج ہیں المعتبری اور یہ اشیرو یا انبیہو جو ہے المعتبری اس کا اعتبار کیا گیا لسخت وقوع القائم حالا تاکہ قائم کا حال واقع ہونا صحیح ہو جائے اس لئے اعتبار کیا گیا ورنہ منطوق کلام سے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا فہی معنویتن لا لفظیتن تو یہ جو زید کا مفعول ہونا ہے یہ مفعولیت معنوی ہے لفظی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی عبارت سمجھ میں آگئی حل ہو گیا معلوم ہوا حازہ زیدن قائمان اس کے اندر جو زید کی مفعولیت ہے فہی معنویتن لا لفظیتن یہ معنوی ہے لفظی نہیں معنی کے اعتبار سے مفعول ہے لفظوں سے اس کا ہمیں مفعول ہونا سمجھ میں نہیں آتا بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بیہادہ ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام